پرم پوچھنیے سوامی جی بھارت دیش کے سب ماننیے بہنوں بھائیوں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سوامی جی کے مک سے سن رہے تھے بھارت کی جو دردشہ ہے وہ کیا ہے اور بھارت کی دردشہ کو ٹھیک کرنے کے لیے جو بھارت سوابیمان کی نیتیاں ہیں اور اددیش ہیں وہ کیا ہیں میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بھارت سوابیمان کی جو نیتیاں اور اددیش ہیں یہ سفل ہوں گی کیا یہ بھارت سوابیمان کا بھیان سفل ہوگا کیا بھارت کا بھاگیو دے ہوگا اکثر ہم سب کاری کرتاؤں کے من میں سمیں سمیں پر یہ پرشن اٹھتا رہتا ہے آپس میں ہم چرچہ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے شنکا کی درشتی سے پوچھتے رہتے ہیں کیا یہ ابھیان سفل ہو جائے گا کیا ہم جو اکشا کرتے ہیں ویسا بھارت بن پائے گا کیا ہمارے سپنوں کا بھارت ہم اپنے جیتے جی دیکھ پائیں گے من میں اکثر ایسا آتا ہے میں آپ کو دنیا کے کچھ دیشوں کے ادھارن دے کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ ابھیان سفل ہوگا اور یہ ابھیان کیوں سفل ہوگا کیسے سفل ہوگا دنیا کے انہی دیشوں میں ایسے ابھیان جب جب چلے ہیں تو وہ کیسے چلے ہیں کیوں سفل ہوئے ہیں اور کس اونچائی تک وہ پہنچے ہیں بھارت سوابیمان کا جو ابھیان اپنے بھارت میں پرم پجنیے سوامی جی کے نیتتوں میں جو شروع ہوا ہے یہ ابھیان بھارت کی دشاہ کو اور دشاہ کو ٹھیک کرنے والا ہے بھارت کی گریبی بھارت کی بھکمری بھارت کی بیروجگاری بھارت کے کسانوں کی بیوسی بھارت کے مزدوروں کی لاچاری ہمارے دیش کی مہلاؤں بہنوں پر ہونے والے اتیاشار ہماری ماتاؤں بہنوں کی لٹنے والی عزت یہ جو سارے گمبیر پرشن پیدا ہوئے ہیں ہمارے دیش میں ان پرشنوں کا سمادھان ڈھونڈنے کا پریاس ہے یہ بھارت سوابیمان کا ابھیان سو پرتشت نشت ہے یہ ابھیان پوری طرح سے سفل ہوگا اور یہ ابھیان پوری طرح سے سفل کیوں ہوگا کیونکہ ایسے ابھیان دنیا کے جس جس دیش میں جب جب چلے ہیں تو پوری طرح سے سفل ہوئے ہیں بس پرشن اتنا ہے کہ کرنے والوں کا سنکلب کتنا بڑا ہے ابھیان اتنی جلدی سفل ہوئے ہیں کرنے والوں کا سنکلب جتنا بڑا ہے ابھیان اتنی تیجی سے سفل ہوئے ہیں بھارت میں جو ابھیان ابھی شروع ہوا ہے ویوسطہ پریورتن کا بھارت میں یہ جو بھارت سوابیمان ابھیان شروع ہوا ہے نیتیوں کے پریورتن کا یہ ابھیان alarلق سمیں پر دنیا کے ستر سے زیادہ دیشوں میں چل چکا ہے میں کچھ ادھارن سے آپ کو بتاؤں جیسے ہم بھارت سوابیمان ابھیان بھارت میں اس سمیں چلا رہے ہیں آج سے لگ بگ دھائی سو برش پہلے ایسا ہی ایک ابھیان جاپان میں چلا تھا جب جاپان ویدیشی شکتیوں کا گلام ہو گیا تھا سولوی شتابدی میں جاپان کے ایک راجہ سے چھوٹی سی گلتی ہو گئی اور وہ گلتی یہ ہوئی کہ اس نے ہولینڈ کے دیش کی ایک ویاپاری کمپنی کو ویاپار کرنے کے لیے جاپان میں لائسنس دے دیا جاپان کا ایک بہت بڑا شہر ہے اس کا نام ہے ناغا ساکی آپ جانتے ہیں یہ ناغا ساکی وہ شہر ہے جس کے اوپر امریکہ نے پرمانو بم گرائے تھا سن 1945 میں دوسرے وشید کی شماپتی پر ایک اور شہر ہے ناغا ساکی نزدیک میں ہیروشیما وہاں بھی اٹم بم گرائے گیا تھا 6 اگست اور 9 اگست 1945 کو تو ناغا ساکی نام کے شہر میں سولوی شتابدی میں 1600 کے آس پاس ایک دچ کمپنی کو ویاپار کرنے کا لائسنس مل گیا وہ کمپنی ناغا ساکی میں گز گئی دیرے دیرے اس کا ویاپار شروع ہوا منافع ان کو وہاں ملنے لگا تو کچھ اور دچ کمپنیاں وہاں گز گئیں پھر یہ دچ لوگوں کی مدد سے اسپینش لوگ وہاں پہنچ گئے پھر ان کی مدد سے کچھ فرانسی سی لوگ پہنچ گئے پھر پیچھے سے انگریج پہنچ گئے اور انت میں وہاں امریکی بھی پہنچ گئے 1858 تک آتے آتے جاپان کی یہ حالت ہو گئی کہ جو جاپان سولوی شتابدی تک سمپون سودیشی اور سواولم بھی تھا وہ 1858 تک آتے آتے دنیا کے یہ پانچھے دیشوں کی گلامی میں فز گیا جاپان کا ایک علاقہ امریکہ نے کبجے میں لے لیا ایک علاقے پہ برٹین کا کبجہ ہو گیا کچھ علاقے پہ ڈچ لوگ کابج ہو گئے ہولینڈ واسی کابج ہو گئے کچھ علاقے میں سپینش لوگ کابج ہو گئے ایسے الگ الگ دیشوں نے جاپان کی الگ الگ حصوں پہ کبجہ کر لیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان ایک ایسا دیش نہیں ہے جیسے بھارت ہے جاپان چھوٹے چھوٹے تاپووں میں بسا ہوا دیش ہے دوئیپ سموہوں میں بسا ہوا دیش ہے جیسے ابھی ہمارے یہاں کچھ بھائی بہن آئے ہیں انڈمان نکو بار سے انڈمان نکو بار ایک دوئیپ سموہ ہے پورا جاپان دیش انڈمان نکو بار جیسے سیکڑوں دیپ سموہوں کا ملا ہوا دیش ہے وہ پوری طرح سے میدانی بھومی نہیں ہے تو وہاں چھوٹے چھوٹے دیپ سموہوں پر ویدیشیوں کے کبجے ہو گئے کچھ دیپ سموہ ہولینڈ واسیوں کے کبجے میں کچھ برٹین کے کچھ امریکہ کے کچھ فرانس کے اور کچھ اسپین کے اور پورے جاپان میں یہ گلامی آگئی جاپان میں ہر وسطو ان دیشوں کی بھکنے لگی انگریجی وسطویں بھکنے لگی ہولینڈ والوں کی وسطویں وہاں بھکنے لگی فرانسیز ہی وسطویں امریکی وسطویں سارے دوسرے دیشوں کی وسطویں جاپان میں بھکنے لگی اور جاپان کے اپنے جو ادیوک دھندے چلا کرتے تھے وہ دھیرے دھیرے اجڑتے گئے ختم ہوتے گئے سولوی شتابتی تک جاپان میں چھوٹے چھوٹے ہزاروں لاکھوں ادیوگ چلتے تھے ان ویدیشیوں نے آ کر جاپان کی بھومی کے چھوٹے سودیشی ادیوگوں کو ختم کر دیا اور ویدیشی وستووں کا بول والا پورے جاپان میں بڑھتا ہی چلا گیا تب جاپان میں کرانتی ہوئی اور اس کرانتی کی شروعات اٹھارے سو اٹھاون سے ہوئی اٹھارے سو اٹھاون میں میزی نام کا ایک ویقتی جاپان میں نکلا جیسے ہمارے دیش میں اس سمیں ہم پرم پوجینی سوامی جی کو دیکھتے ہیں بھارت سوابیمان کے نیترتو کے روپ میں سناپتی کے روپ میں ایسے ہی جاپان میں ایک ویقتی کا ادھے ہوا اس کا نام تھا میزی اٹھارے سو اٹھاون میں اس نے جاپان کو سنگٹھت کرنا شروع کیا اور جاپان کے لوگوں کو یہ ایک وچار اس نے دینا شروع کیا کہ جاپان کی گریبی جاپان کی بیروجگاری جاپان کی آرثک مارماری یہ جتنی خرابی جاپان میں آئی ہے یہ ویدیشیوں کے جاپان میں آنے سے شروع ہوئی ہے ان ویدیشیوں کے جاپان میں آنے سے پہلے کا جاپان بہت اچھا جاپان تھا جیسے بھارت میں انگریجوں کے آنے کے پہلے کا بھارت بہت اچھا بھارت تھا ویسے ہی ویدیشیوں کے جاپان میں پرویش کرنے کے پہلے کا جاپان بہت اچھا بہت سندر بہت سمردشالی سواولمبی سودیشی جاپان تھا میزی کی ان باتوں کو جاپان کے لوگوں نے سنا دیرے دیرے لوگوں میں ایک وچار پنپنے لگا تو لوگ پوچھنے لگے کہ آخر ہماری اس ویدیشی غلامی سے ہم کو مکتی کیسے ملے گی تو وہ جو میزی نام کا نیتہ تھا جاپان کا جو بعد میں جاپان کا راجہ بنا ساشک بنا ایک طرح سے راشترپتی بنا اس نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ بہت آسان کام ہے جاپان کو اگر ان ویدیشیوں کی طاقت سے آزاد کرانا ہے تو ان ویدیشیوں کی بکنے والی جو وسطویں جاپان میں ہیں سب سے پہلے ان کا بہشکار کرو تاکہ ان ویدیشیوں کو آرثک مدد ہمارے دیش سے جو مل رہی ہے وہ بند ہو جائے اور جب ان ویدیشیوں کو جاپان سے ملنے والی آرثک مدد بند ہو جائے گی تو ان ویدیشیوں کا جاپان میں رہنے کا دوسرا کوئی لالچ نہیں ہے وہ یہاں سے چھوڑ کر اپنے آپ چلے جائیں گے ان کو آرثک طاقت جو ہم دے رہے ہیں وہی ان کو جاپان میں ٹکائے ہوئے ہیں لوگوں کی سمجھ میں یہ سودیشی کی بات آگئی اور جاپان میں ایک جبرجست سودیشی آندولن شروع ہو گیا پرینام کیا ہوا جاپان کے ناغریکوں نے امریکی وستووں کا بہشکار کرنا شروع کیا جاپان کے ناغریکوں نے انگریجی وستووں کا بہشکار کرنا شروع کیا جاپان کے ناغریکوں نے ہالنڈ کی ڈچ وستووں کا بہشکار کرنا شروع کیا جاپانی ناغریکوں نے فرانسیزی وستووں کا بہشکار کرنا شروع کیا اسی سمیں کیا ہوا کہ جب یہ جاپانی لوگ ودیشی وسطوں کا بہشکار کر رہے تھے تو امریکہ میں فرانس میں اور یہ برٹین میں اور یہ ہالینڈ میں کھلولی مچ گئی ان دیشوں میں کھلولی یہ مچ گئی کہ جاپان میں اگر یہ سودیشی آندولن چل گیا اور سفل ہو گیا تو جاپانی لوگ تو آزاد ہو جائیں گے ہماری گلامی سے باہر چلے جائیں گے پھر ہمارے لیے اتنا بڑا بازار جو جاپان کا ہے یہ نکل جائے گا تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو ان سب دیشوں نے مل کر جاپان کو ڈھرانا شروع کیا دھمکانا شروع کیا ان دیشوں نے جاپان کے اوپر حملے کرنا شروع کیا یہ چار پانچ دیشوں کی سینہ مل کر جاپان کے اوپر چڑھ بیٹھی اور میزی اور میزی کے سہیوگیوں کو دبوچنا انہوں نے شروع کیا اور اس طرح سے سنگھرش کی استطیقی جاپان میں بننا شروع ہو گئی ایک سمیں ایسا آیا کہ جاپان میں سودیشی آندولن کے جو سمرتھک لوگ تھے اور ایک سمیں ایسا آیا کہ یہ سودیشی آندولن کے سہیوگی لوگ جو تھے یہ ویدیشیوں کی سینہ کے سامنے سینک ید میں ہارنے لگے سینک ید میں یہ ہارنے کیوں لگے کیونکہ جاپان کے پاس اس سمیں اتنی طاقتور سینہ نہیں تھی جتنی طاقتور سینہ ان پانچ دیشوں کی تھی آپ سوچئے پانچ دیش ایک طرف اور جاپان اکیلا ایک طرف پانچوں دیشوں کی سینہ ایک طرف جاپان چھوٹا سا ٹاپووں کا دیش وہ ایک طرف تو جاپان کے لوگ سینک ید میں تو ہارنے لگے لیکن ان کے من میں جو ید چل رہا تھا وہ بہت طاقتور تھا اور جاپانیوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ اگر ہم سینک روپ سے ہار گئے اور مان لو ان ودیشیوں کا قبضہ ہمارے اوپر فر سے ہو گیا تو بھی ہم اپنے جیون میں ان ودیشیوں کی تو کوئی وستو کا اوپیوگ نہیں کریں گے بھلے ہی ہمیں بھوکے مر جانا پڑے یا بینا اس وستو کے رہ جانا پڑے آپ کو سن کر بہت حیرانی ہوگی بہت آشری ہوگا کہ جاپان کے لوگوں نے اس جمانے میں اپنے ہاں کھانے پینے کی وستویں جو بہت کم پیدا ہوتی تھی ودیشوں سے لینا بند کر دیا امریکہ سے آیا ہوا سنترا امریکہ سے آیا ہوا سیف جاپان کے لوگوں نے کھانا بند کر دیا جاپان سے آئے ہوئے چاول اور چینی کو جاپانیوں نے پورا بہشکار کرنا شروع کر دیا ایک ایک وستووں کا پورے دیش میں بہشکار ہوتا گیا اور دھیرے دھیرے جاپان کے لوگوں نے سینک ید میں ہارنے کے بعد بھی سودیشی کے ید میں جیتنا شروع کر دیا ایک بہت روچک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ سودیشی آندولن جاپان میں چل رہا تھا تب اس میں جو سودیشی کا بھیان چلانے والے لوگ تھے ان لوگوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ جیسے بڑے بڑے امریکہ بریٹین فرانس اور یہ ہالنڈ دیشوں کی کمپنیاں آ کر جاپان میں بیع پار کر رہی ہیں اور جاپان کی ارثوے وستہ پر قبضہ کر رہی ہیں تو کیوں نہیں جاپان کے لوگ مل کر جاپان کی چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی سودیشی کمپنیاں بنائیں اور ان کو آگے بڑھائیں تاکہ وہ کمپنیاں ویدیشی کمپنیوں سے ٹکر لے سکے اور جاپان میں جن سامانوں کی ضرورت ہے اس سامان کا اتفادن کر کے لوگوں کو دے سکیں تو سب سے پہلی جو جاپان کی سودیشی کمپنی بنی جو سودیشی آندولن کے گرب میں سے پیدا ہوئی اس کا نام ہے میتسو بشی آپ نے میتسو بشی کا نام سنا ہوگا یہ جاپان کی سب سے بڑی کمپنیوں میں ایک ہے اور جاپان کی یہ سب سے بڑی سودیشی کمپنیوں میں ایک ہے جیسے ہم بھارت میں بات کرتے ہیں نا تاٹا سب سے بڑی سودیشی کمپنیوں میں ایک ہے ویسے جاپان میں میتسو بشی سب سے بڑی سودیشی کمپنیوں میں ایک ہے یہ میتسو بشی کمپنی کا جنم ہوا سودیشی آندولن میں سے جب جاپان کے لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ کوئی بھی دیشی مال ہم نہیں خریدیں گے بھلے ہی ہمارے دیش میں وہ مال نہ بنے تو ہمیں ہمارا ہی بنایا ہوا سامان استعمال کرنا ہے اس کے لئے میتسو بشی کمپنی کو انہوں نے بنایا پھر جاپانی لوگوں نے دیکھئے کیا کیا مچ سو بشی کمپنی میں جاپانی لوگوں کی بھرتی ہوئی اب ان کو ٹیکنالوجی سیکھنی تھی ان کو تکنیکی سیکھنی تھی کیونکہ جاپان میں اس جمانے میں بہت اچھی تکنیکی نہیں ہوا کرتی تھی تو یہ مچ سو بشی کمپنی کے انجینئر جو ہوا کرتے تھے ان کو ویدیش میں پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا سب سے زیادہ یہ جاتے تھے پڑھنے کے لیے جرمنی میں جرمنی میں جا کر یہ مچ سو بشی کمپنی کے انجینئر تیار ہوتے تھے پڑھ کر واپس آتے تھے اور جاپان کے لوگوں کے لیے ٹیکنالوجی بناتے تھے ان کا طریقہ کیا تھا جرمنی میں گئے وہاں مشینوں کو دیکھا مشینوں کو کھولا کھولنے کے بعد پھر واپس بند کیا پھر کھولا پھر بند کیا اتنے میں مشین بنانا سیکھ لیتے تھے اور واپس آ کر ویسی کی ویسی ہی مشین بنا دیتے تھے جو جرمنی میں انہوں نے کھول کر دیکھی ہوتی تھی اس طرح سے جاپان میں مشینری کا نرمان شروع ہوا اس طرح سے انہوں نے تکنیکی کا اپنے دیش میں بڑھاوہ دینا شروع کیا تکنیکی جیسے جیسے بڑھتی گئی ویسے ویسے مٹسو بشی کمپنی کے نیچے کام کرنے والی چھوٹی کمپنیوں کی سنکھیاں بڑھتی گئی ایک سمیں ایسا آیا کہ مٹسو بشی ایک بڑی کمپنی اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی سیکڑوں سیکڑوں چھوٹی چھوٹی دوسری کمپنیاں پھر اسی طرح سے جاپان میں یاشکہ نکلا پھر اور کمپنیاں نکلی پھر دھیرے دھیرے فیلتا گیا اور ایک سمیں جاپان میں ایسا آیا کہ امریکہ اور برٹین اور ہالینڈ اور فرانس اور روس ان پانچوں دیشوں کی کمپنیاں جو جاپان میں پیدا کرتی تھی اس سے بہتر سامان جاپانی کمپنیوں نے بنانا اور سستی قیمت پر بنانا شروع کر دیا اور ان کمپنیوں کو جاپان کے بازار میں جاپانیوں نے بری طرح سے پیٹ دیا اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری کمپنیاں ایک ایک کر کے جاپان سے نکلتی گئیں اور دھیرے دھیرے جاپان جو ہے بہتر ہوتا چلا گیا اور جاپان آج ساری دنیا کے سامنے جو کھڑا ہے یہ سودیشی آندولن میں سے پیدا ہوا جاپان ہے آج کا جو جاپان ہے یہ ساری دنیا کے لیے آشری کا وشح ہے ساری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ جاپان کے لوگوں نے تکنی کی سیکھی لیکن وہ جاپانی بھاشا میں سیکھی وہ جرمنی گئے تھوڑے لوگوں نے جرمن سیکھ کر تکنی کی سیکھی اس کو واپس لاکر جاپانیز بھاشا میں بھاشا انتر کیا اور اس کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو سکھا دیا اور اس میں سے جاپان بڑھ گیا اور اس میں سے جاپان نکل گیا پھر دیرے دیرے ان ودیشیوں کے پرباؤ کو جاپان نے اپنی شکتی سے جو عارتھک شکتی تھی کم کیا اور آج جاپان ساری دنیا میں سودیشی سواولمبی دیش کے نام پر کھڑا ہوا ہے ایک زمانے کا جاپان جو پوری طرح سے ودیشی طاقتوں کے نیچے دبا ہوا تھا آج پوری طاقت سے ودیشیوں کے سامنے سینہ ٹھوک کر کھڑا ہوا ہے ابھی تو یہ حیرانی ہوتی ہے ساری دنیا کے ویہاپاریوں کو دیوگ پتیوں کو ارث ویوستہ چلانے والے جو نیتا ہوتے ہیں ان کو کہ جاپان نے ماتر 1858 سے 2009 کے بیچ میں اتنی تیجی سے ترقی کی آپ کو معلوم ہے جاپان کی جنسنکھیا بھارت کے کئی راجیوں کی جنسنکھیا سے کم ہے جاپان کی جو کل جنسنکھیا ہے وہ بھارت میں اتر پردیش کی جنسنکھیا سے کم ہے اتر پردیش جو ہے نا جنسنکھیا میں جاپان سے بڑا ہے اور چھتر فل میں دیکھا جائے تو بھی اتر پردیش جاپان سے بڑا ہے جاپان کا چھتر فل بھارت کے ایک راج اتر پردیش سے کم ہے جاپان کی جنسنکھیا بھارت کے ایک راج اتر پردیش سے کم ہے لیکن جاپان ابھی آرٹھک طاقت میں ساری دنیا میں امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے اور امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیوں کو جاپانی کمپنیوں نے خرید لیا ہے اور امریکہ کی ارث ویوستہ پر بہت بڑے پیمانے پر جاپان کا قبضہ ہو گیا ابھی ان کے ہاں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے جمین اچھی نہیں ہے میں نے کہا نا جاپان ٹاپووں کا دیش ہے جمین اچھی نہیں ہے بیچ بیچ میں جمین ہے باقی سمدر ہے دلدلی جمین ہے کھانے کے لیے کوئی بہت اچھا پیدا نہیں ہو سکتا سوائے چاول کے دوسری بہت کھیتی کوئی ہو نہیں پاتی وہاں پر اور چاول بھی جو جاپان میں پیدا ہوتا ہے وہ کودو قسم کا چاول ہوتا ہے ہمارے یہ پہاڑ میں اترا کھنڈ میں ایک کودو نام کا چاول ہوتا ہے آسام میں بھی ہوتا ہے ادھر اور اتر پوروی دوسرے راجوں میں بھی کودو ہوتا ہے کودو کے علاوہ دوسرا کوئی چاول پیدا نہیں ہوتا جاپان میں کودو سے زیادہ بہترین کوالٹی کا چاول دنیا کے کئی دوسرے دیشوں میں پیدا ہوتا ہے کسی بھی جاپانی کو آپ پوچھیں گے اس سمیں کہ آپ کودو چاول کھاتے ہیں ہاں کھاتے ہیں کوالٹی میں تو بہت اچھا نہیں ہے ہاں بہت اچھا نہیں ہے لیکن پھر کیوں کھاتے ہیں کسی بھی جاپانی سے بات کریے وہ بولے گا کہ ہاں ہم کودو چاول کھاتے ہیں ہمارا چاول کوالٹی میں اتنا اچھا نہیں ہے دنیا کے کئی دیشوں کے پاس ہم سے بھی زیادہ اچھی کوالٹی کا چاول ہے جیسے بھارت میں باسمتی پیدا ہوتا ہے وہ دنیا میں سب سے اچھی کوالٹی کا مانا جاتا ہے تو ان جاپانیوں سے آپ پوچھیں گے بھارت سے باسمتی چاول خرید کے کیوں نہیں کھاتے اسی طرح سے جاپان میں اچھے فل پیدا نہیں ہوتے ہیں تو دنیا کے دوسرے دیشوں میں بہت اچھے فل پیدا ہوتے ہیں تو جاپانیوں سے پوچھئے دوسرے دیشوں سے خرید کر فل کیوں نہیں کھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے جاپان میں چراغہ نہیں ہے گائے بیل بھیس پال نہیں سکتے کیونکہ چراغہ زیادہ نہیں ہے تو دودھ کی بیوستہ نہیں ہے تو جاپانی لوگ چائے بھی پیتے ہیں نا تو بینہ دودھ کی پیتے ہیں تو جاپانیوں سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ دوسرے دیشوں سے دودھ کیوں نہیں خرید لیتے اپنی چائے میں ڈالنے کے لیے تو وہ سارے جاپانی ایک ہی ایک جواب دیتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے دیش میں کم کوالٹی کی ہے کوئی چیز ہمارے دیش میں گھٹیا کوالٹی کی ہے یا کوئی چیز ہمارے دیش میں سب سے ردی کوالٹی کی ہے پھر بھی ہم اسی کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ سودیشی ہے کیونکہ وہ سودیشی ہے کیونکہ وہ سودیشی ہے یہ جو سودیشی کی بھاونہ ہے یہ کسی دیش کو بناتی ہے اور بہت آگے بڑھاتی ہے جاپان کے بارے میں ایک آخری اور مہتپون بات کہنا چاہتا ہوں جب یہ کرانتی شروع ہوئی جاپان میں سن اٹھارے سو اٹھاون میں اس سمیں جاپان میں پونجی کی بہت کمی تھی پیسہ نہیں تھا ان کے پاس کیپیٹل نہیں تھا ان کے پاس آپ جانتے ہیں کوئی بھی ادیوک بنانا ہو اور کسی بھی ادیوک کو چلانا ہو تو چار چیزیں اس میں چاہیے ایک تو چاہیے پونجی جس کو ہم کیپیٹل انویسمنٹ کہتے ہیں دوسرا چاہیے شرم معنی جو ہمارے مزدور ہیں تیسرا چاہیے ہمیں سنسادن جس کو ہم انگریجی میں راو میٹیریل کہتے ہیں کچھا مال کہتے ہیں اور چوتھی چاہیے ہمارے دیش کی واتاورن قانون اور ویوستہ کی انکولتا یہ چار چیزیں ایک ساتھ ہوں تب کہا جاتا ہے کہ کسی دیش میں ادیوک کا وکاس ہوتا ہے اب جاپان کی کم نصیبی دیکھئے کہ جاپان نے جب یہ کرانتی شروع کی سوہ دیشی کرانتی اور انہوں نے ویدیشیوں کے قبجے سے اپنے دیش کو آزاد کرانے کی محیم چلائی اس سمیں جاپان میں کچھ نہیں تھا ان کے پاس سنسادن نہیں تھے جاپان میں اگر پراکرتک سنسادن آپ دیکھیں گے نا ان کے دیش میں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں ایک تو کوئلہ پیدا ہوتا ہے بھرپور ماترہ میں جاپان میں کوئلہ پیدا ہوتا ہے جو پراکرتی نے ان کو دیا ہے ایشور نے ان کو دیا ہے دوسرا جاپان میں بہت بڑے پیمانے پر سلک کا اتھپادن ہوتا ہے ہزاروں ورشوں سے ہوتا ہے تو سلک اور کوئلے کو چھوڑ کر اٹھارہ سو اٹھاون میں تو جاپان کے پاس کچھ اتھپادن بھی نہیں تھا دو ہی چیزیں ہوتی تھی یا تو کوئلہ ہوتا تھا یا تو سلک ان کے پاس ہوتا تھا دوسرا راو مٹیریل ان کے پاس نہیں تھے پونجی ان کے پاس نہیں تھی تو پونجی نہیں تھے راو مٹیریل نہیں تھے اور ویدیشیوں کی گلامی میں پورا دیش تھا تو کانون اور نیائے اور ساری ویوستائیں ان کے انکول نہیں تھیں جاپانیوں کے پاس ایک ہی چیز تھی جب بھی کسی جاپانی ارتشاستری کو آپ یہ پوچھیں گے کہ اٹھارہ سو اٹھاون کی آپ کی کرانتی سفل کیسے ہوئی آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا نہ پونجی تھی نہ سنسادن تھے نہ ریسورسز تھے آپ کے پاس نہ انکول واتاورن تھا نہ کانون ویوستہ آپ کے ہاتھ میں تھی پھر بھی جاپان کو آپ نے ایسا بنا لیا تو وہ سارے کے سارے ارتشاستری سماج شاستری جاپان کے ایک ہی جواب دیتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ہمارے پاس آتم وشواس تھا ہمارے پاس سیلف کونفیڈنس تھا کہ ہم ہمارے دیش کو آزاد کرائیں گے ودیشیوں سے اور ایک دن دنیا کا سروسرشت دیش بنائیں گے بس اسی آتم وشواس نے ہم کو سب کچھ دے دیا ہمارے پاس کچھ نہیں تھا آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہے جس دیش کے پاس کچھ نہ ہو پراکرتک سنسادن نہ ہو کچھ نہ ہو وہ دیش آتم وشواس کے سہارے اپنی طاقت کے سہارے کتنی دوری چلتا ہے اور کہاں پر آ کر کھڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا ادھارن دیکھیں یہ ختم کروں گا پھر دوسرے دیش کی کہانی سناوں گا جاپان میں جب یہ مچ سو بشی کمپنی بنی تو کمپنی کے سامنے بھی یہی سنکر تھا پونجی نہیں ہے کمپنی کا فارمیشن تو ہو گیا کئی آتم وشواسی جاپانیوں نے مل کے کمپنی تو بنا لی لیکن پونجی کہاں سے لائیں کمپنی چلانے کے لیے تو جاپان کے جو کمپنی میں کام کرنے والے کرمچاری تھے انہوں نے ایک سنکلپ لیا کہ ہم کہیں سے باہر سے بھیک مانگیں گے نہیں کسی سے ادھار لیں گے نہیں کسی سے کرج لیں گے نہیں اور پھر بھی ہم اس کمپنی کو آگے لے کے جائیں گے اور چلائیں گے تو ان لوگوں نے پتا ہے راستہ کیا نکالا انہوں نے راستہ یہ نکالا کہ پونجی تو پیدا ہو سکتی ہے اگر اترکتر شرم ہمارے پاس ہو یہ ارتشاستر کا ایک سدھانت ہے کہ اگر سرپلس لیور آپ کے پاس ہے تو سرپلس لیور سے آپ پونجی کو پیدا کر سکتے ہیں تو جاپانی جو کاریگر ہوتے تھے جاپانی جو مزدور ہوتے تھے انہوں نے کمپنی میں کام کرنا شروع کیا تو پتا ہے ان کو ایک دن میں چھے گھنٹے کا کام کرنا پڑتا تھا انہوں نے کہا ہم بارے گھنٹے کام کریں گے اور تنکھا اتنی ہی لیں گے پگار اتنی ہی لیں گے ویتن اتنا ہی لیں گے چھے گھنٹے کا ویتن لیں گے بارے گھنٹے کام کریں گے آپ سوچ رہے ہیں چھے گھنٹے کا ویتن لیں گے بارے گھنٹے کام کریں گے چار پانچ گھنٹے کا ویتن لیں گے بارے گھنٹے کام کریں گے معنی اترکتر شرم کریں گے اور سارے جاپان کے مزدوروں نے پورے دیش کے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے کارکانوں میں اس ادیش سے کام کرنا شروع کیا کہ ہمارے دیش کے پاس پونجی نہیں ہے ہمیں پونجی پیدا کرنی ہے ویدیشوں سے ہمیں ہاتھ فیلا کے بھیک مانگنی نہیں ہے کرج کسی سے لینا نہیں ہے ہم اپنے شرم کا بلیدان کریں گے شرم کا اپیوک کریں گے زیادہ دیو سر شرم کریں گے چھے گھنٹے کا کام بارے گھنٹے اور تیرے گھنٹے چودے گھنٹے کئی کئی فیکٹریوں میں تو لوگ سولے سولے گھنٹے کام کیا کرتے تھے تنخہ اور ویتن صرف چھے گھنٹے کا لیا کرتے تھے اس میں سے پونجی پیدا ہوئی اور دھیان رکھئے گا یہ کام جاپان کے مزدوروں سے کسی نے جبرجستی نہیں کرایا اپنی سویم پریرنہ سے اور بھاونہ سے انہوں نے یہ کام کیا جاپان کا نیتہ آپ سوچئے کتنا تیجسوی رہا ہوگا کتنا چمتکاری رہا ہوگا جس کا نام میزی میں نے آپ کے سامنے لیا جس نے جاپان کے لوگوں میں اتنی بھاونہ بھر دی کہ دوسروں سے بھیک مانگنے سے اچھا ہے ہم زیادہ محنت کر کے پونجی بنائیں تو چھے گھنٹے کا ویتن لے کے بارے گھنٹے چودے گھنٹے سولے گھنٹے کام کیا اور اس میں سے مچ سو بشی کمپنی نے پونجی پیدا کی اور اس پونجی کو پھر انہوں نے گناتما کروپ سے ملٹیپلائی کیا اور دھیرے دھیرے جاپان آج دنیا میں سب سے زیادہ ترل پونجی والا دیش بن گیا ابھی ذاری دنیا کے ارثشاستری یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے بعد دنیا میں کسی دیش کے پاس سب سے زیادہ ترل پونجی ہے جس کو لیکویڈی کہتے ہیں وہ جاپان کے پاس ہی ہے اور امریکہ کی بڑی بڑی بینکیں جاپان کے کبجے میں ہیں امریکہ کی بڑی بڑی فائننسیل کمپنیاں امریکہ میں جاپان کے کبجے میں ہیں اور اس سمیں امریکہ کی حالت تو بہت خراب ہو چکی ہے اگر آپ کو ایک واقع میں میں کہوں کہ امریکہ کے ڈپارٹمنٹل سٹورز پر چین کا کبجہ ہے اور امریکہ کی فائننسیل جو بیک بون ہے جو ان کی ریڑ کی ہڈی ہے بیتھک اور آرثک روپ سے اس پر پوری طرح سے جاپان کا کبجہ ہے تو ایسا جب سوڈیشی آندولن کسی دیش میں چلتا ہے تو کہاں سے کہاں کسی دیش کو لے جاتا ہے آج جاپانیوں کو گرب ہے اس بات پر کہ وہ جیپینیز بھاشا میں کام کرتے ہیں ساری سکشہ جیپینیز میں ہوتی ہے جاپان کی وستووں کا اپیوک کرتے ہیں جاپانی سبیتا اور سنسکرتی کو ایک انچ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہے جاپانی سنسکرتی میں آپ کو دو تین ادھارن دیتا ہوں زیادہ پویت زیادہ ہے جمی پر انہوں نے اپنی سنسکرتی کو نہیں چھوڑا ہے جاپانی سنسکرتی میں مانا یہ جاتا ہے کہ لکڑی کے برتنوں میں کھانا سب سے پویتر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں بھارت میں بھی سادو سنیاسی لکڑی کے پاتروں میں ہی بھوجن کرتے ہیں جاپان کی سنسکرتی میں یہ ہے کہ لکڑی کے پاتر میں ہی بھوجن کرنا سب سے پویتر ہے تو جاپان کے کروڑ پتیوں کے گھروں میں لکڑی کا کٹورا ملے گا لکڑی کا گلاس ملے گا لکڑی کی چمچ ملے گی اور گھر میں کھانا بنانے کے لیے جو تھوڑے بہت اپکرن لگتے ہیں وہ بھی سارے لکڑی کے ہی ملیں گے آپ کسی بڑے سے بڑے جاپانی کے گھر میں جائیں گے بیٹھنے کو کرسی نہیں ملے گی سوفا نہیں ملے گا سونے کے لیے دبل بیڈ نہیں ملے گا اور آپ ان سے پوچھیں گے کیا آپ گریب ہیں جو یہ سوفا نہیں کھرید سکتے یا آپ جو ہیں ڈبل بیڈ نہیں لے سکتے یا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے کھا نہیں سکتے تو وہ آپ کو بہت تیج گصہ ہو کر ہو سکتا ہے گالی میں بھی آپ سے بات کرے اور وہ کہے گا کہ ہم یہ سب کر سکتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں کیونکہ ہماری سنسکرتی میں اس کی عزازت نہیں تو اپنی سنسکرتی کو نہیں چھوڑا اپنی سبتہ کو نہیں چھوڑا اپنے دھرم کو نہیں چھوڑا انہوں نے جاپانی لوگ جانتے ہیں بہت دھرم کا پالن کرتے ہیں اس بہت دھرم کا پالن وہ آج سے نہیں ہزاروں ورشوں سے اپنے دیش میں کرتے آئے تو نہ دھرم چھوڑا نہ سنسکرتی چھوڑی نہ بھاشا چھوڑا نہ انہوں نے اپنا پہناوا چھوڑا نہ انہوں نے سودیشی پن چھوڑا نہ انہوں نے دیش بھکتی چھوڑی اپنی سب کچھ ان کے یہاں خون میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے کارن اس کا ایک ہے کہ جاپان کے بدیارتیوں کو بچپن سے جو سکھشا دی جاتی ہے اس میں یہ سب سے مہت پون پاٹ ہے جو سکھایا جاتا ہے جاپانی ہونا کیا ہے جاپانی بھاشا کا مہت تو کیا ہے جاپانی سنسکرتی کا مہت تو کیا ہے جاپانی سبیتہ کا مہت تو کیا ہے یہ بچے وہاں پہلی ککشا سے سیکھتے ہیں تو بڑے ہو کر ان میں جاپان کی بھاونا کوٹ کوٹ کر اپنے آن پا جاتی ہے اس لیے وہ کبھی دیش دروح نہیں کرتے اور وہ کبھی اپنے دیش سے گدداری نہیں کرتے جاپان میں اتنا شرم مانا جاتا ہے کسی ویکتی کے لیے کہ اگر اس کے اوپر بھشتا چار کا تھوڑا بہت کوئی معاملہ کھل جائے تو سامن روپ سے آپ نے اگر اکھوار پڑے ہوں سماچار پتر پڑے ہوں تو پتا چلتا ہے کہ جاپان کا کوئی نیتا تھوڑے بھی بھشتا چار میں کہیں لپت پایا گیا اور اس کی بات اکھوار میں گلتی سے بھی چھپ گئی اگلے دن وہ آتم ہتیا ہی کر لے گا اس سے کم پہ وہ سمجھوتا نہیں کرے گا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے دیش کی بدنامی ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں خود دیش کے لیے مر جاؤں کتنے پردھان منتری وہاں آتم ہتیا کر چکے ہیں بعد میں انکوائری ہوئی کمیشن بٹھائے گئے بچانے کے لیے آتمتیا تو کری لیتے ایسا جاپان بنا سودیشی آندولن کے گرب میں سے نکل کے جو سودیشی آندولن وہاں اٹھارے سو اٹھاون میں چلا تو میرا ماننا ہے کہ جب جاپان جیسا دیش جو جنسنکیا میں ہم سے بہت چھوٹا چھتر فل میں ہم سے بہت چھوٹا سنسادنوں میں ہم سے بہت کم سببتہ اور سنسکرتی میں شاید ہم سے کم پرانا ہماری سببتہ اور سنسکرتی تو ان سے کئی ہزار گناہ زیادہ سال پرانی ہے ان سب چیزوں میں ہم سے کم ہونے پر بھی جاپان اگر سفل ہو سکتا ہے سودیشی آندولن کو چلا سکتا ہے اپنے دیش کو سوابلنبی اور سوابیمانی بنا سکتا ہے تو بھارت دیش میں بھی اپنا ابھیان جو بھارت سوابیمان کا ہے یہ جرور سفل ہوگا کیونکہ ہمارے پاس تو طاقت میں جاپان سے کئی گناہ زیادہ سنسادن ہیں جاپان سے کئی ہزار گناہ زیادہ پرانی سنسکرتی اور سببتہ اور ہماری پرمپرا ہے جاپان سے کئی ہزار گناہ زیادہ لوگ ہمارے دیش میں ہیں جو اس ابھیان میں لگنے کی تیاری میں ہیں اور جاپان سے کئی ہزار گناہ زیادہ ساموئیک روپ سے لوگوں کا آتمشواس ہمارے پاس ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ بھارت سوابیمان کا ابھیان تو جرور سفل ہونے والا ہے آنے والے سمیں میں ہم سارے دیش کے سامنے اور دنیا کے سامنے یہ ہوں گا یہ اس کی ڈائیری کے واقعے ہیں شبد ہیں اور اس نے لوٹ مار شروع کی لوٹ مار کر کے دھن اور سمپتی سپین لانا شروع کیا اس لوٹ مار میں مایہ سببتہ کے لوگوں کے ساتھ اس کا سنگھرش ہوا اور پھر مایہ سببتہ کے لوگوں کو نردیتہ سے مارنا شروع کیا کولمبس اور ان کے لوگوں نے اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ سپینش لوگوں نے امریکہ میں جب لوٹ پاٹ کی تو کتنے لوگوں کو مارا ہوگا تو امریکہ کے اتحاسکار بتاتے ہیں کہ لگ بگ گیارے کروڑ امریکی مول ناغرکوں کو اسپینش اور برٹش لوگوں نے ختم کر دیا مار ڈالا ہمیشہ کے لیے موت کی نید میں سلا دیا گیارے کروڑ آپ سوچ سکتے ہیں گیارے کروڑ کی جن سنگھیا کو ہمیشہ کے لیے مار ڈالا یہ اتنی ہتیا اتنی ہنسا اتنی بربر تھا اسپینش اور برٹش لوگوں نے امریکہ میں کی تو کافی سمیں تک اسپین کا گلام تھا امریکہ بعد میں برٹین کا گلام ہو گیا امریکہ اور برٹین نے جب کبجہ کر لیا امریکہ پر تو امریکہ میں برٹین کی ایک ہی نیتی تھی لوٹ لوٹ کر سارا دھن اکٹھا کرو اور برٹین میں لے کے جاؤ تو برٹین کی سرکار جب چلتی تھی امریکہ میں تو یہ امریکہ کے ناغرکوں کے اوپر جب چاہے تب ٹیکس بڑھاتی رہتی تھی ایک بار ایسا ہوا سن سترے سو پہنسٹھ میں برٹش گورنمنٹ نے برٹش سرکار نے امریکہ کے ناغرکوں پر بہت زیادہ ٹیکس بڑھا دیا آپ جانتے ہیں جیسے بھارت میں انگریج ٹیکس لیتے تھے برٹش گورنمنٹ ٹیکس لیتی تھی ویسے ہی امریکہ کے لوگوں پر بھی برٹش گورنمنٹ نے برٹش سرکار نے ٹیکس لینا شروع کر دیا اور بہت ادھک ماترہ میں ٹیکس لگا دیئے پرنام کیا ہوا امریکی لوگ پریشان ہو گئے پریشانی کیا ہوتی ہے جب ناغرکوں پر ٹیکس زیادہ لگائے جاتے ہیں تو سب سے پہلا دش پرنام آتا ہے کہ ناغرک گریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں سرکار تو امیر ہوتی جاتی ہے سرکار کو تو پیسہ ملتا جاتا ہے ٹیکس سے لوگ گریب ہوتے جاتے ہیں تو امریکہ میں گریب ہی آنا شروع ہو گئی پھر امریکہ کے کسانوں پر جبرجستی ٹیکس لگائے گئے پھر امریکہ کے کسانوں میں گریب ہی آنا شروع ہو گئی پھر مزدور اور کسان جب دونوں گریب ہونے لگے تو امریکہ کے جو ادیوگ چلتے تھے ان پر ٹیکس لگانا شروع کر دیا اور ادیوگوں کی حالت دیرے دیرے خراب ہونے لگی تو امریکہ کے لوگوں میں بھینکر اسنتوش پیدا ہوا اسنتوش دو طرح کا تھا ایک تو انگریج سرکار ان کے اوپر جلم کرتی ہے جادتی کرتی ہے اتیاجار کرتی ہے دوسرا ان کے سارے دھن اور سمپتی کو ٹیکس کے روپ میں لوٹ لوٹ کر لندن لے کے جاتے ہیں تو امریکہ میں ایک ویکتی نکلا اس ویکتی کا نام تھا جورج واشنگٹن اس جورج واشنگٹن نام کے ویکتی نے امریکہ میں گھوم گھوم کر لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو پہلے اسپینش لوگوں نے ہم کو گلام بنایا اور انہوں نے ہم کو لوٹا لگ بگ تین سو سال تک اب ان انگریجوں نے ہم کو گلام بنا رکھا ہے اور یہ لوٹ لوٹ کر سارا دھن انگلینڈ میں لے کے جا رہے ہیں ہم گریب ہوتے جا رہے ہیں ہمارے کسان گریب ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ادیوگ دھیرے دھیرے بند ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے ادیوگوں پر جیادہ ٹیکس لگا دیے ہیں انگریجوں نے تو اب ہم کتنے دن تک یہ برداشت کریں گے کتنے دن ہم اس کو چلتے رہنے دیں گے کبھی نہ کبھی تو ہمیں آزادی پانی ہوگی ان انگریجوں کو اپنے دیش سے بھگانا ہوگا یہ وچار لے کر جارج واشنگٹن نام کا ایک ویکتی نکلا گاؤں گاؤں گھوما امریکہ میں اس جمانے میں تیرے راج ہوا کرتے تھے ایک ورجینیا ہوتا تھا ایک میری لینڈ ہوا کرتا تھا ایسے تیرے راج ہوا کرتے تھے یہ پورے راجوں میں گھوما گھوم گھوم کر اس نے سنگٹن کھڑا کیا سنگٹن کھڑا کر کے طاقت اس کے ہاتھ میں آئی اور جیسے ہی اس کے ہاتھ میں طاقت آئی معنی سنگٹن کی طاقت کھڑی ہوئی اس نے اعلان کر دیا اور سترے سو پچھتر کے سال میں جارج واشنگٹن نے اعلان کر دیا کہ اب ہم انگریجوں کی گلامی میں نہیں رہیں گے اور اپنے دیش کو ہم آزاد کرا کے ہی رہیں گے اس نے ایک ڈیکلیریشن کیا اور اس ڈیکلیریشن پر اور اس کا وہ گھوشنا تھا وہ یہ کہ آج سے ہم امریکہ معنی اتری امریکہ انگریجوں کی گلامی سے اپنے کو آزاد گھوشت کرتے ہیں اور جہاں جہاں انگریجوں کی سینہ ہے اور جہاں جہاں انگریجوں کے پرتستان ہے ان سب کو یا تو ہم بند کرائیں گے یا ان انگریجوں کو اپنے دیش میں سے مار کر بھگائیں گے تو ستکرہ سو چھیتر سے چار جولائی کو اس نے گھوشنا کر دی جارج واشنگٹن نے اور امریکہ کے لوگوں نے اس کو سمرتن دیا اس کے بعد سترہ سو چھیتر چار جولائی سے ایک اکٹوبر سترہ سو اکیاسی تک امریکہ میں بھینکر گھماسان چلا بہت گھماسان چلا بھینکر یدھ ہوا ایک طرف امریکہ کے لوگوں کی سینہ دوسری طرف انگریجوں کی سینہ جگہ جگہ یدھ ہوئے اگر آپ تھوڑا بھی اتحاس پڑھتے ہوں گے اور اتحاس کے ودیارتی رہے ہوں گے تو انتراشتری اتحاس میں ایک بڑی گھٹنا بتائی جاتی ہے بوسٹن ٹی پارٹی وہ بوسٹن ٹی پارٹی کیا تھی بوسٹن نام کا ایک شہر ہے وہاں پر امریکیوں نے انگریجوں کی ایک بہت بڑی چھاونی ہوا کرتی تھی اس میں آگ لگا دی تھی اور انگریجی سینہ کے سینکوں کو مار ڈالا تھا امریکی لوگوں نے اور امریکی سادھانن لوگوں نے یہ کام کیا تھا اور اس کے بعد پھر وہاں سے یہ سارا یدھ فیلتا چلا گیا اور سترہ سو اکیاسی تک آتے آتے سارے انگریجوں کا نام و نشان امریکیوں نے مٹا دیا اور ایک طرح سے امریکہ پوری طرح سے انگریجوں کی گلامی سے آزاد ہو گیا جب امریکہ آزاد ہوا انگریجوں کی گلامی سے تو سب سے پہلا کام انہوں نے جو اپنے دیش میں کیا وہ یہ کہ انگریجوں کی وسطوں کا سمپون بہشکا اور امریکی وسطوں کا سمپون روپ سے سویکا آپ کو سن کر حیرانی ہوگی جب سترہ سو چھیتر میں یہ آندولن چل رہا تھا امریکہ میں آزادی کا آندولن اس کا مول سدھانت تھا سودیشی مول بھاونہ تھی سودیشی امریکیوں کو یہ سنکلپ کرائے جاتا تھا جورج واشنگٹن خود بڑی بڑی سبھائیں کرتا تھا اور سبھا میں ہاتھ اٹھا کر سب سے سنکلپ کراتا تھا کہ ہم سنکلپ کرتے ہیں کہ آج سے انگریجی وسطوں کا سمپون بہشکار کریں گے کیونکہ ہمیں امریکہ کی آزادی چاہیے اور لوگ ہاتھ اٹھا کر سمرتن کرتے تھے آپ کو سنکے ایک تاجوب ہوگا حیرانی بھی ہوگی امریکہ بہت تھنڈا دیش ہے وہاں پہ سردی بہت پڑتی ہے اور سترہ سو چھیتر میں امریکہ کی حالت اتنی خراب تھی کہ امریکہ میں ایک بھی بڑی سودیشی کپڑا بنانے کی مل نہیں تھی ان کو کپڑے چاہیے کیونکہ تھنڈ سے شریر کو بچانا ہے اور گرم کپڑے چاہیے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے تو گرم کپڑے زیادہ تر انگلینڈ سے بن کر آتے تھے اور گرم کپڑے زیادہ تر انگریجی کمپنیاں بیچتی تھی امریکہ میں جورج واشنگٹن نے جب یہ سودیشی کا ابھیان چلایا اپنے دیش میں تو امریکیوں میں اتنی بھاونہ پیدا ہوئی کہ گرم کپڑے ان کو اگر امریکی نہ ملیں تو پہنیں گے نہیں بھلے ٹھٹور ٹھٹور کر تھنڈ سے مر جائیں گے اتنی بھاونہ ان میں پیدا ہو ہزاروں امریکی تھنڈ سے ٹھٹور کر مر گئے سڑکوں پر کیونکہ ان کے شریر پر گرم کپڑے نہیں تھے کیونکہ انہوں نے سنکل پھ لیا تھا کہ انگریجی کمپنیوں کے کپڑے پہنیں گے نہیں خریدیں گے نہیں تو انگریجی کمپنیوں کے جو سٹورز کھلے ہوئے تھے امریکہ میں دیرے دیرے سب بند ہو گئے لنکہ شائر اور مانچیسٹر کی جو ملیں چلا کرتی تھی جو امریکہ میں کپڑوں کی سپلائی کیا کرتی تھی وہ دیرے دیرے بند ہوتی چلی گئی اور دیرے دیرے برٹین کا سارا کبجہ امریکہ پہ سے ختم ہوتا گیا اور امریکہ ایک آزاد دیش ہو گیا اب امریکہ ساری دنیا کے سامنے ایک سواولم بھی دیش کے روپ میں کھڑا ہے اس امریکہ کی کہانی سوادیشی آندولن میں سے نکلی ہوئی ایک کہانی ہے جس نے اپنے کو آزاد کرایا ویدیشی گولامی سے اور آرثک پرتنترتہ سے اس امریکہ کی کہانی کو پڑھتے سمیں جانتے سمیں سنتے سمیں بہت رومانچ ہوتا ہے کہ کس طرح سے دیش کے لوگوں میں ایک بھاونہ پرول ہو جاتی ہے ایک ویکتی کوئی نکلتا ہے وہ ایک وچار دیتا ہے اور اس وچار میں اتنی طاقت ہو جاتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس وچار کی انویائی ہو جاتے ہیں اور اس وچار کے لیے اپنے سارے شریر کے سکھ کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں آج امریکی لوگوں سے کوئی کہے کہ گرم کپڑے پہننا چھوڑ دو تو شاید ان کو سوچنا بھی مشکل ہے لیکن انہی امریکی لوگوں کے پرکھونے پوروجوں نے 3776 میں تھنڈ سے ٹھٹور کر مرنا پسند کیا تھا لیکن انگریجی گرم کپڑے پہننا منجور انہوں نے نہیں کیا تھا مطلب اس پوری کہانی میں سے بھی ایک بات ہی نکلتی ہے کہ جب دیش کے لوگ سنکلپ کر لیتے ہیں اور آتو وشواس ان میں آ جاتا ہے تو بڑی سے بڑی لڑائی وہ جیت لیتے ہیں اور بڑے سے بڑے بیوستہ پریورتن کے آندولنوں کو وہ سفل بنا دیتے ہیں اسی طرح ایک دیش ہے فرانس اس میں بھی ایسی ہی ایک کرانتی ہو چکی ہے سترہ سو اٹھاسی میں فرانس میں اچانک سے کیا ہوا برف بہت پڑ گئی پالا بہت پڑ گیا تو فسل برباد ہو گئی آپ جانتے ہیں یہ فرانس برٹین جرمنی جیسے دیش ہیں یہ بہت تھنڈے دیش ہیں سال میں چھ آٹھ مہینے یہاں برف پڑتی رہتی ہے اور بہت بہنکر برف پڑتی رہتی ہے اور کبھی کبھی برف زیادہ لمبی چل جائے تو ان کے کھیتوں میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے فسل برف میں دب جاتی ہے اتپادن کچھ نہیں ہو پاتا ایک بار ایسا فرانس میں ہو گیا سترہ سو اٹھاسی کے سال میں فرانس کی برف باری نے ان کی پوری کھیتی کو چوپٹ کر دیا کھیتی پوری طرح سے برباد ہو گئی اب کھیتی برباد ہو گئی تو ان کے یہاں آرثک روپ سے پریشانیاں شروع ہو گئی دوسری ایک بات اور ہوئی کہ فرانس نے سترہ سو چھیتر سے سترہ سو اکیاسی کے بیچ کی جو کرانتی چلی تھی امریکہ میں اس کرانتی میں فرانس نے امریکہ کی بہت مدد کی تھی امریکہ سے مطلب جارج واشنگٹن کی بہت مدد کی تھی جارج واشنگٹن جو سودیشی آندولن کا سب سے بڑا نیتا تھا امریکہ کا اس کو مدد کی ضرورت تھی تو فرانس نے اس کو مدد کی تھی کیونکہ فرانس ہمیشہ انگریجوں کے خلاف رہا ہے برٹین کے خلاف رہا ہے تو برٹین کا قبجہ تھا امریکہ پہ تو برٹین کے خلاف فرانس نے مدد کی تھی ان کی امریکیوں کی سودیشی آندولن میں تو فرانس کا بہت سارا پیسہ امریکہ میں چلا گیا تھا اچانک سے سترہ سو اٹھاسی میں اکال کی پالے کی استطیع آگئی تو کھیتوں میں سب برباد ہو گئی فصل کچھ بچانے تو فرانس کا اس سمیں جو راجہ تھا اس کا نام تھا لوی لوی سولوان اس کا نام تھا لوی سکسین تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کیا جائے آرٹھک روپ سے دیش کمزور ہو گیا تھا کیونکہ امریکہ کو بہت مدد کی تھی انہوں نے پیسے سے اور یہ در کھیتی پوری برباد ہو گئی چوپٹ ہو گئی تو لوی نے ایک راستہ نکالا اور وہ تھوڑا بھاری پڑ گیا راستہ یہ نکالا کیونکہ کھیتی میں سے کچھ ملے گی نہیں آمند نہیں اور کافی پیسہ امریکہ میں خرچ ہو چکا ہے تو ادیوگوں پر اس نے زیادہ ٹیکس لگا دیئے ادیوگوں نے کیا کیا کہ وہ ٹیکس جنتہ پر ٹرانسفر کر دیئے آپ جانتے ہیں کسی بھی ادیوگ پتی پر ٹیکس لگایا جائے تو ادیوگ پتی ٹیکس تھوڑی دیتا ہے وہ تو ناغرک ہے جو اس کا مال خریدتا وہ ٹیکس دیتا ہے آپ ادیوگوں پر جتنے ٹیکس بڑھاتے ہیں انت میں وہ سارے ٹیکس جو ہے نا وہ جنتہ کے اوپر ہی آتے ہیں ادیوگ پتی وہ ٹیکس لوگوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں کیسے وہ بستووں کی قیمت بڑھا دیتے ہیں اگر کوئی بستو دس روپے کی ہے سرکار نے اس پر ٹیکس بڑھا دیا وہ بستو بیس روپے کی ہو گئی تیس کی ہو گئی پچاس کی ہو گئی تو ٹیکس تو جنتہ کو دینا پڑتا ہے تو لوی سولوے راجہ نے فرانس میں ٹیکس تو ادیوگوں پر لگایا لیکن ادیوگ پتیوں نے وہ سارے ٹیکس جنتہ کے اوپر ٹرانسفر کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ بستویں بہت مہنگی ہو گئیں اور مہنگائی فرانس میں بہت زیادہ بڑھ گئے مہنگائی جیسے ہی بڑھی تو لوگوں کی گریبی بڑھنا شروع ہو گئی کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ مہنگائی اور گریبی چولی دامن کا ساتھ ہے مہنگائی اور گریبی ایک ہی سکھے کے دو حصے ہیں اگر مہنگائی تیجی سے بڑھے گی تو گریبی اور تیجی سے بڑھے گی وہ ایسے سمجھ لیجے کہ کل تک کوئی وستو آپ کو دس روپے میں ملا کرتی تھی اب وہی وستو آپ کو پچاس روپے میں ملنے لگی تو آپ کی جیب سے چالیس روپے ادھگ جانے لگے جس وستو کے لیے مانے آپ چالیس روپے سے گریب ہونا شروع ہو گئے اس وستو کے لیے تو جیسے ہی مہنگائی بڑھی تو گریبی بڑھی اور گریبی مہنگائی بڑھنے سے فرانس میں اسانتوش بڑھا اور وہ اسانتوش دیرے 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 بڑھتا گیا اور لوی سولوے راجہ کے خلاف یہ سارا اسانتوش اکھٹا ہو گیا اور اس اسانتوش نے ایک سنگٹھن کا نرمان کر دیا اور اس سنگٹھن میں کچھ نیتا نکلے اور ان نیتاؤں نے سارے دیش میں گھوم گھوم کر یہ کہا کہ یہ جو لوی سولوہ راجہ ہے اس کی غلط نیتیوں کے قارن اس کی غلط ویوستہ کے قارن اس کے غلط قانونوں کے قارن فرانس کا یہ حال ہوا ہے گریبی بڑھی ہے مہنگائی بڑھی ہے بیروجگاری بڑھی ہے اس نے اگر ارث ویوستہ کو ٹھیک طرح سے سمالا ہوتا ٹھیک طرح سے چلایا ہوتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا دیرے دیرے یہ ویدرو بڑھا ویدرو اتنا زیادہ سنگوی بوت ہو گیا کہ کرانتی ہو گئی پورے فرانس میں اور سترے سو اٹھاسی میں کیا ہوا لوی سولوے راجہ کا تختہ پلٹ ہو گیا تختہ پلٹ ہونے کے بعد اس کو گرفتار کر لیا اور سادھرن لوگوں نے مل کر اس کا سر کارڈ دیا راجہ کو مار دیا راجہ کو مار دیا جب لوگوں نے پھر لوگوں نے مل کے ایک سنگ کلپ لیا کہ آگے بھوش میں ہم کس کو راجہ بنائیں گے تو لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی کو اب راجہ نہیں بنائیں گے اب ہم ہمارے دیش میں پرجات انتر لائیں گے تو پرجات انتر کی بات اس آندولن سے شروع ہوئی پہلے راجہ ہوتا تھا ایک اور وہ راجہ کیسے ہوتا تھا راجہ کا بیٹا راجہ راجہ کا بیٹا راجہ راجہ کا بیٹا راجہ راجہ کا بیٹا راجہ ایسے کر کے یہ لوئی خاندان کا ساشن سیکڑوں سال سے چل رہا تھا لوئی پہلا لوئی دوسرا لوئی تیسرا لوئی چوتھا پھر لوئی پندرواں لوئی سولواں ایسے کر کے باپ بیٹا باپ بیٹا اس طرح سے پرمپرا میں تھا تو فرانسیز لوگوں نے کہا کہ یہ باپ بیٹے راجہ ہوتے رہتے ہیں ایک ہی خاندان کا ساشن پورے دیش میں چلتا رہتا ہے دوسروں کو کسی کو موقع نہیں ملتا اب ہم ہمارے ساشن پددتی کو بدلیں گے تو لوی سولوے کی ہتیا ہونے کے بعد فرانسیسی لوگوں نے تیہ کیا کہ ہم پرجاتنتر لائیں گے اور جنتہ کے دوارا راجہ کو چنوائیں گے جنتہ سیدھے راجہ کو چنے گی اب تک کیا ہوتا تھا راجہ اپنے بیٹے کو راجہ بنا دیتا تھا تو اس طرح سے سترہ سو اٹھاسی میں اس کرانتی کے بعد فرانس میں ایک طرح سے پرجاتنتر آ گیا اور جنتہ نے سیدھے پردھان منتری کو چننا شروع کر دیا جو پرمپرہ آج تک فرانس میں قائم ہے سترہ سو اٹھاسی کے بعد فرانس میں جتنے بھی پردھان منتری ہوئے یا راشرپتی ہوئے وہ سب سیدھے جنتہ کے دوارا چنے گئے ہیں وہ راجہوں کے بیٹے راجہ اس لیے راجہ نہیں بن گئے دوسرا پھر انہوں نے تیئے کیا کہ ہمارے دیش میں جب راجہ ساہی رہی فرانس میں تو جو راجہ کے نزدیک لوگ تھے ان کو تو ساری سکھ سبیدھائیں مل جاتی تھی جو عام آدمی تھا ان کے لیے کوئی سبیدھا نہیں تھی سکھشا کی ویوستہ نہیں تھی آپ کو سن کر حیرانی ہوگی سترہ سو اٹھاسی تک فرانس میں سادھارن بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی سکول نہیں تھا سترہ سو اٹھاسی تک فرانس میں جو بھی اسکول چلتے تھے وہ راجہ کے بچوں کے لیے ہوتے تھے یا راجہ کے کام کرنے والے عدکاریوں کے بچوں کے اسکول ہوتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ سکھشا سب کو ملنی چاہیے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے پرم پجنی سوامی دی آپ کہتے تھے کیا گریب کیا امیر سب کو ایک جیسی سکھشا ہونی چاہیے یہ بات سترہ سو اٹھاسی میں فرانس میں شروع ہوئی کہ سکھشا سبھی کو ملنی چاہیے اور سکھشا کا عدکار سبھی کے لیے ہونے چاہیے اسی طرح چکتسہ سب کو ملنی چاہیے اور چکتسہ کا عدکار سبھی کو ہونا چاہیے سبھی برابر ہیں آپس میں اور سب کا عدکار سمان ہونا چاہیے ایک ایکویلٹی کی بات وہاں سے نکلی اور سب بھائی بھائی ہیں آپس میں ایکویلٹی، فریٹرنٹی اور یہ ہماری جو پرجاتنطر کے مولیوں کی بات ہوتی ہے نا یہ سب سترہ سو اٹھاسی میں فرانس کی قرانتی سے شروع ہوئے اور فرانسی سے لوگوں نے ان سب مولیوں پر آدھارت اپنے ہاں پرجاہ تنتر کی استھاپنا کر لی اور پورا دیش ایک پرانے راجہ شاہی پدتی میں جو گھسٹ رہا تھا یا سڑ رہا تھا یا ویوستاؤں میں برشتا چار پیدا ہو گیا تھا اس کو انہوں نے ختم کر لیا ایک روچک بات اور بتاتا ہوں فرانسی تھی قرانتی جو سترہ سو اٹھاسی میں ہوئی اس کی شروعات جس ایک مدے سے ہوئی سب سے زیادہ لوگوں کو پریشان کرنے والا سترہ سو اٹھاسی میں فرانس کا جو مدہ تھا مہنگائی تھا گریبی تھا بکمری تھا بیکاری تھا یہ تو تھا ہی برشتا چار سب سے زیادہ تھا اس سمیں فرانس میں سب سے زیادہ کرپشن کی بات ہوتی تھی لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دیش کے وکاس کے لیے راجہ کا جتنا بجٹ بنتا ہے اور ہم جتنا پیسہ راجہ کو ٹیکس میں دیتے ہیں اس میں انتر بہت ہے معنی ٹیکس میں بہت زیادہ دیتے ہیں اور لوگوں کی وکاس کے لیے بہت کم خرچ ہوتا ہے باقی پیسہ کہاں جاتا ہے تو راجہ کھا جاتا ہے یا اس کی عدکاری کھا جاتے ہیں یہاں سے بات شروع ہوئی تھی برشتا چار کی اور اس برشتا چار کی بات کے آگے بڑھتے بڑھتے گریبی بکمری بیکاری مہنگائی یہ سب جڑتا گیا اور ان سب نے مل کر ایک ساتھ فرانس میں کرانتی پیدا کر دی اور جس فرانس میں ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ لوئی کے ساشن کو ہٹانا بھگوان سے ٹکر لینے جیسا ہے ایسا فرانسیز لوگ کہا کرتے تھے لوئی کے ساشن کو سماپت کرنا بھگوان کی گدھی کو اُلٹنے جیسا ہے معنی لوئی کو بھگوان مانتے تھے وہاں کے لوگ راجہ کو بھگوان کا مانتے تھے دیو دوت مانتے تھے تو ایک زمانے میں جس فرانس میں راجہ کو ہلانا راجہ کو ہٹانا اس کی گدھی اُلٹنا اس کی ستہ پلٹنا ایک دم اسمبھو مانا جاتا تھا اسی فرانس میں تھوڑے سا پریاست کچھ لوگوں نے کیا اور ایک دن فرانس اس راجہ کی غلامی سے اور اس بیوسی والی بیوستہ سے آزاد ہو گیا برشتاچار گریبی بھوکمری بیروجگاری سب کچھ انہوں نے اپنے دیش میں سے بڑے پیمانے پر سماپت کرا لیا اور آج فرانس دنیا میں بہت گرو سے کہنے والا یہ دیش ہے کہ فرانس کی سکشہ ویوستہ سب کے لئے سمان ہے فرانس کی چکتسہ ویوستہ سب کے لئے سمان ہے سرکار کے دھن سے چکتسہ چلتی ہے سرکار کے دھن سے سکشہ ہوتی ہے چکتسہ اور سکشہ پر جتنا پیسہ فرانس کرچ کرتا ہے شاید ہی دنیا کا کوئی دوسرا دیش کرتا ہوگا اور فرانس کے آج کین راج نیتہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہماری مجبوری ہے کیونکہ سترہ سو اٹھاسی کی کرانتی نے اتنا ڈر بٹھا رکھا ہے نیتاؤں کے من میں کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو آج کے نیتاؤں کا بھی وہی حال ہوگا جو لوی سولوے کا حال فرانس میں ہوا اس لئے فرانس کے نیتہ ڈرتے رہتے ہیں گھبراتے رہتے ہیں اور صحیح راستے پر چلتے رہتے ہیں آج فرانس میں ایسا ماحول ہے کہ تھوڑا بھی برشتہ چار تھوڑا بھی کرپشن کا معاملہ کسی ایک پردھان منطری کے خلاف یا راشترپتی کے خلاف آ جائے ترنت سرکار پلٹ جاتی ہے ترنت سرکار بدل جاتی ہے تو ایسی ایک کرانتی فرانس میں ہوئی ہے ایک اور ادھارن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ایسی ایک کرانتی روس میں بھی ہوئی ہے ایک زمانہ تھا کہ روس میں بھی بہت برا حال ہو گیا تھا انیس سو سترے کے آس پاس روس میں کیا ہوا ویسے تو آپ سبھی جانتے ہیں اگر تھوڑا بھی اتحاسہ آپ پڑھتے ہوں گے انیس سو چودے میں پرثم وشید ہوا تھا دنیا میں اس پرثم وشید میں روس کو لڑنا پڑا جرمنی کے خلاف جرمنی ایک طرف تھا جرمنی آسٹریہ جیسے دیش ایک طرف تھے روس اور روس کے سہیوگی دیش ایک طرف تھے تو انیس سو چودے سے انیس سو سترے تین سال وشید چلا اس وشید میں روس کی آرثک روپ سے بڑی بھاری نقصان ہو گیا بہت نقصان ہو گیا روس کا پیسہ بہت زیادہ ڈوب گیا ید میں روس کے کارکھانے کافی حد تک بند ہو گئے ید کے کارن ید میں ارث ویوستہ پوری طرح سے تحسنہ سو جاتی ہے آپ سبھی جانتے ہیں کیونکہ ارث ویوستہ کا سارا پیسہ ید میں لگ جاتا ہے بھارت نے چار چار ویدیشی ید لڑے ہیں اپنی جمین پر اور ایک پانچمہ چھوٹا ید لڑا ہے کارگل کا اس لیے بھارت کو تو یہ اندازہ سب سے زیادہ ہے کہ جب بھی ید ہوتا ہے ارث ویوستہ پوری طرح سے ڈاما ڈول ہو جاتی ہے ویسے یہ پیشو ید ہوا تو روس کی ارث ویوستہ پوری طرح سے ڈاما ڈول ہو گئی اس سمیں روس میں ایک راجہ ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا نکولس جار کر کے نکولس جار نے دیکھا کہ ارث ویوستہ بری طرح سے خراب ہو گئی ہے پیسہ سرکار کے پاس بچا نہیں ہے تو کیا کیا جائے اس نے روسی مدرہ جو ہوتی ہے جس کو روبل کہتے ہیں آج اس کو چھاپنا شروع کر دیا اور اندازند مدرہ اس نے چھاپی تو انفلیشن بڑھ گیا مدرہ اسفیتی بڑھ گئی مدرہ اسفیتی بڑھنے سے مہنگائی بڑھ گئی اور مہنگائی بڑھنے سے پھر وہی دشکر شروع ہو گیا گریبی آگئی بخمری آگئی اور روس پوری طرح سے در ویوستہ میں گھر گیا نکولیس جار نے بڑی کوشش کی اپنی ارث ویوستہ کو صدارنے کی ٹھیک کرنے کی لیکن وہ سفل نہیں ہو پایا تو نکولیس جار کے خلاف ایک آندولن شروع ہوا روس میں اس آندولن کا جو نیتہ ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا لینن لینن نے ایک پارٹی بنائی تھی ایک سنگٹھن بنایا تھا وہ سنگٹھن بعد میں پارٹی بن گیا اسی کا نام کمیونسٹ پارٹی رکھا گیا تو پہلے یہ کمیونسٹ اورگنائزیشن تھا بعد میں کمیونسٹ پارٹی بن گیا تو لینن نے سنگٹھن بنایا اور سارے دیش میں لینن نے گھوم گھوم کر یہ بتانا شروع کیا کہ نکولیس جار کی غلط ویوستہ کے قارن غلط نیتیوں کے قارن روس پراجت ہو گیا یود میں اور اس سمیں یود میں جرمنی کی جیت ہوئی تھی جرمنی ایک طرح سے ویجائی رہا تھا تو روس پراجت ہو گیا رشین لوگوں کے دل میں یہ بات بہت چپتی تھی کہ ہم ہار کیسے گئے ہماری پراجے کیسے ہو گئے جبکہ نکولیس جار نے سب سے مجبوط سینہ بنائی ہوئی تھی اور لوگوں سے سب سے زیادہ ٹیکس لے کر وہ سینہ پر خرچ کیا کرتا تھا لیکن پھر بھی پراجے ہوئی تو روس کے لوگوں کو یہ بات حجم نہیں ہوئی کہ ان کا دیش پراجت ہو گیا ان کا دیش ہار گیا تو دیرے دیرے من میں وہ بات بیٹھنے لگی اور لینن نے سنگٹھن کھڑا کر دیا پراجے کی بات لوگوں کے من میں تھی اس کے بعد مہنگائی بڑھ گئی گریبی بکمری بیکاری بڑھ گئی اور بھشتہ چار اپنے چرم پر پہنچ گیا چرم پر کیسے پہنچ گیا جب ارتویہ وستہ ٹوٹتی ہے نا اور ایسا لگتا ہے کہ دیش ڈوبنے جا رہا ہے تو جو اونچے پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچاؤ کے لیے اپنی سرکشہ کے لیے جیادہ سے جیادہ بٹورنا شروع کر دیتے ہیں تو نکولیس جار کے جو نزدیکی لوگ ہوا کرتے تھے انہوں نے جیادہ سے جیادہ پیسہ بٹورنا شروع کیا اکٹھا کرنا شروع کیا اس میں بھرشتہ چار بڑھتا گیا تو بھرشتہ چار سب سے بڑا مدہ بنا روس کی کرانتی کا گریبی دوسرا مدہ تھا مہنگائی تیسرا مدہ تھا اور آرتک درویوستہ چوتھا مدہ تھا پھر دیرے دیرے روس میں اور ایک گمبیر استطی بن گئی کہ روس کے کھیتوں میں کسان جو محنت کر کے اتفادن کرتے تھے اچانک سے وہاں جیادہ برف پڑھنے کے کارن انیس سو سترے انیس سو سولے انیس سو پندرے ان دنوں میں اتفادن بھی گھٹتا گیا اور کھیتی سے آنے والی آمندنی بھی لگاتار کم ہوتی گئی ان سب پرستطیوں نے ملا کر کرانتی کو وہاں جنم دیا اور لیننگ کے نیترتوں میں جو کمیونسٹ آرگنائزیشن بنا جو پارٹی بعد میں بن گیا انہوں نے جار کے ساشن کو اکھاڑ کر پھیک دیا جار کو گدی سے اتار دیا نکولیس جار کو گدی سے اتار دیا بعد میں اس کے اوپر مقدمہ چلائے گیا اور اس کو فاسی دے کے مار ڈالا اور اس کے بعد کمیونسٹ پارٹی نے وہاں پر راج سمالنا شروع کیا تو کمیونسٹوں نے جو راج سمالا وہاں روس میں تو وہاں پر کئی بیعوستہیں انہوں نے بدل دی ایک بیعوستہ انہوں نے یہ بدلی کہ کبھی بھی بھوش میں انفلیشن نہ بڑھے مہنگائی نہ بڑھے تو عرط بیعوستہ کو ایک نئے سرے سے انہوں نے ڈالا پھر اس کے بعد گریبی بھکمری زیادہ نہ ہو لوگوں کے پاس جمینیں ہوں ہر آدمی کے پاس اتپادن کرنے کے لیے تھوڑی جمین ہو تو بھومی کے سوامت کی بیعوستہ انہوں نے بدل ڈالی ایسے کر کے پورے تنتر کو بدل دیا جار کے جمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ماتر ایک پرتیشت لوگوں کے ہاتھ میں روس کی پوری جمین تھی ماتر ایک پرتیشت لوگ پوری جمین پہ کبجہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے آپ سوچو دیش روس جو ہے نا دنیا میں سب سے بڑا دیش ہے اگر آپ بھوگول دیکھیں گے دنیا کے دیشوں کا تو روس دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے جس کو ہم تھوڑے دن پہلے تک سوویت سنگ کہتے رہے یونائٹڈ اسٹیٹس رشیہ جس کو بتاتے رہے وہ دنیا میں چھتر فل کے حساب سے سب سے بڑا دیش ہے سب سے زیادہ جمین ان کے پاس ہے اور دنیا کی سب سے کم جنسنگیاں وہاں رہتی ہے تو جمینیں بہت ہیں تو نکولس جار کے جمانے میں کیا ہوا تھا کہ ساری جمینیں اکٹھی ہو کر ایک پرتیشت لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی تو یہ لینن نے مدہ بنایا تھا کہ ساری جمینیں ایک پرتیشت لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اور 99 پرتیشت لوگ وہاں بھومی ہی نہیں ہیں لینڈ لیس ہیں تو یہ 99 پرتیشت لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو سنگٹھت کر کے کرانتی کی شروعات کی جائے تو وہاں سے ان کے یہاں کرانتی کی شروعات ہوئی اور وہ سنگٹھن مجبوط ہوتا ہی گیا اور ایک دن چل کر انہوں نے جار کی پوری ویوستہ کو الٹ دیا اور سوویت سنگ ایک دم نیا دیش بن گیا اس کے بعد سے سوویت سنگ نے امریکہ کے سامنے ساری کی ساری کمپٹیشن لگا دی پوری کی پوری پرتیوگتہ لگا دی اور روس کو ایسا انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ امریکہ سے کسی بھی معاملے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے امریکہ پونجی وادی طریقے سے وکسٹ ہونے والا دیش تھا انہوں نے سامی وادی طریقے سے دیش کو وکسٹ کرنا شروع کیا اور کافی حد تک اس دیش کو انہوں نے آگے بڑھا لیا بعد میں کیا ہوا انیس سو ستر کے دشک میں روس میں پھر گڑھ بڑی ہو گئی کہ یہ کمیونسٹ پارٹی کی مدد سے جو شاشن بیعوستہ آئی تھی اس شاشن بیعوستہ میں کیا ہوا تھا نوکر شاہی پوری طرح سے حاوی ہو گئی جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں بھارت میں وہ نوکر شاہی پوری طرح سے حاوی ہو گئی اور نوکر شاہی نے پھر برشتہ چار کی ساری حدیں توڑ دی اور پھر اس نوکر شاہی کے خلاف پھر سے بگاوت ہوئی روس میں اور اس بگاوت میں روس جو ہے نا کھنڈ کھنڈ ٹوٹ گیا ایک زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا بھوگولک دیش ہوا کرتا تھا اب ایک ایک چھوٹے چھوٹے حصے میں ٹوٹ گیا ہے روس الگ ہو گیا بائلو رشیہ الگ ہو گیا تجاکستان الگ ہو گیا کرگستان الگ ہو گیا ایسے چھوٹے چھوٹے بہت سارے ٹکڑے ہو گئے دھیان اس بات کو دینا ہے کہ انیس سو ستتر میں جب ریولیوشن ہوا کرانتی ہوا تو بھرشتہ چار بڑا مددہ تھا اور انیس سو ستتر کے بعد جو کاؤنٹر ریولیوشن شروع ہوا روس میں جس کی پرنیتی انیس سو چھانوے میں ہوئی تو بھی بھرشتہ چار وہاں سب سے بڑا مددہ تھا معنی اگر ہم دیکھیں جیادہ تر دیشوں میں کرانتیاں ہوئی ہیں تو وہاں کی بھرشتہ چار جب چرم پر پہنچا ہے تو لوگوں نے اس کا پرتکار کیا ہے اور کرانتی وہاں پہ ہو گئی ایک اور کہانی سناتا ہوں چین نام کا ایک دیش ہے ہمارا پڑوسی دیش ہے یہ چین دیش بھی ایک لمبے سمیتک انگریجوں کا گلام رہا ہے آپ کو ایک بات پورانی شاید یاد ہے کہ بھارت میں جب انگریج آئے تو انگریج چین میں بھی گئے تھے اور یہ انگریج کیا کیا کرتے تھے شروع کے دور میں بھارت سے کچھ افیم لے کے جاتے تھے اور چین میں بیچا کرتے تھے چین سے چائے لے کر آتے تھے اور بھارت میں بیچا کرتے تھے انگریجی اسٹ انڈیا کمپنی کا سب سے پہلا کام یہ تھا بھارت میں افیم ہوتی تھی اور افیم بھارت میں بہت سال سے ہوتی ہے یہ یہاں پر آئیوروید کی عوشدی کے لیے اپیوگ میں کی جانے والی کھیتی ہے بھارت میں ہزاروں سال سے آئیروید میں افیم کا اوپیوگ ہوتا ہے انگریجی میں جسے ہم لوگ اوپیم کہتے ہیں بہت دوائیں بنتی ہیں اس کی تو انگریج یہاں آ کر افیم کھریدتے تھے چین میں لے جا کے بیشتے تھے چین سے چائے کھریدتے تھے بھارت میں لا کے بیشتے تھے تو انگریجوں نے بھارت کی افیم چین کے لوگوں کو پلا پلا کر چین کو گلام بنا لیا اتنی شاتر قوم ہے یہ انگریجوں کی اس کی کلپنا کوئی نہیں چین کو گلام بنانے کی طاقت ان میں بندوق کی نہیں تھی بندوق سے یہ چین کو گلام نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ چین کی طاقت انگریجوں سے کئی گنی بڑی تھے بہتک روپ سے یہ انگریج چین کو گلام نہیں بنا سکتے تھے سینک روپ سے انگریج چین کو گلام نہیں بنا سکتے تھے آرثک روپ سے انگریج چین کو گلام نہیں بنا سکتے تھے چین انگریجوں سے بہت 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 بڑا دیش ہے کئی کئی گناہ جادہ آبادی ہے کئی کئی گنے زیادہ سنسادن ہیں تو انگریجوں نے دیکھا کہ نہ سینک روپ سے چین کو جیتا جا سکتا ہے نہ بھوتک روپ سے ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے نہ ان کے اوپر ہم سیدھے راجی قائم کر سکتے ہیں تو انگریجوں نے ایک نیا راستہ نکالا کہ چینی نوجوانوں کو افیم پلاؤ نشے کا شکار بناو اور پورے دیش کے اوپر قبضہ کرلو آپ کو سن کر حیرانی ہوگی پچاس سال انگریجوں نے چینی لوگوں کو افیم پلا پلا کے ہی غلام بنا لیا اور پورا چین افیم کا شکار ہو گیا بعد میں چین میں کچھ نیتا نکلے اور ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم تو ان انگریجوں کے غلام ہو گئے افیم کے چکر میں ویسن کے چکر میں تب چین میں ایک آندولن شروع ہوا جو ویسن مکتی کا آندولن بنا نشا مکتی کا آندولن بنا تو ویسن مکتی کے آندولن میں سے نشا مکتی کے آندولن میں سے ایک نیا چین نکلا انہوں نے پہلے تو انگریجوں کو مار کے بھگایا اپنے دیش میں سے اپنے دیش کے پورے علاقے کو سوتنتر کر آیا اور اسی سوتنترتہ میں کافی لڑائیاں ہوئیں انگریجوں کی چینی لوگوں کے ساتھ اس میں انگریجوں کو بہت نقصان ہوا چینی لوگوں کو زیادہ نقصان نہیں ہوا انت میں انگریج ہارے اور وہاں سے بھاگے انگریجوں کو بھگانے کا آندولن جب چین میں چلا تو وہاں بھی سودیشی آندولن ہی مول آدھار میں تھا اور سودیشی کی بات کو لے کر چینی لوگوں نے یہی سنکلپ لیا تھا کہ جن انگریجوں سے اپنے دیش کو آزاد کرانا ہے ان انگریجوں کی کوئی وسطو نہیں خریدنی ہے ان انگریجوں کی کوئی وسطو کا اوپیوگ نہیں کرنا ہے تو پورے چین میں سودیشی آندولن چلا انگریجوں کا بہشکار ہوا انگریجی بھاشا کا بہشکار ہوا انگریجی وسطووں کا بہشکار ہوا انگریجی پہناوے کا بہشکار ہوا انگریجی بھوجن کا بہشکار انہوں نے کیا انگریجی ناموں کا بہشکار کیا انگریجی بھون جو بنا دیئے تھے انگریجوں نے ان کو توڑ دیا پوری طرح سے ایک ایک ہیٹ اس کی نکال دی انہوں نے اس طرح سے پورے چین کو انہوں نے انگریجوں کی داستہ اور گلامی سے آزاد کرائے بعد میں تھوڑے سمیں کے لیے چین میں تھوڑا بکھراؤ آ گیا تھا کچھ انگریج سمرتک نیتاؤں کا چین پر کبجہ ہو گیا تھا پھر انگریج سمرتک نیتاؤں کو ہٹانے کے لیے چین میں ایک دوسری قرانتی ہوئی جو ماؤزے دونگ کے نیترت میں ہوئی اور 1949 میں وہ سفل ہوئی اور ایک اکٹوبر 1949 کو چین اس قرانتی میں سفل ہو کے اپنے آپ کو گنراج گھوشت کیا تب سے چین ساری دنیا کے سامنے ایک سودیشی اور سواولنبی دیش کے روپ میں آگے بڑھا ہے چین نے جو سب سے اچھا کام اپنے دیش میں کیا اس آندولن میں سے انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ انگریجوں کے راستے پر چل کر انگریجوں کی ویوستہوں کو اپیوگ کر کے انگریجی کانونوں کو اپیوگ کر کے اپنے دیش کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا تو انہوں نے سارے انگریجی کانون اور انگریجی ویوستہوں کو ہٹا دیا انگریجوں نے چین میں سنٹرلائزیشن کر دیا تھا اُدھیوگوں میں چین کی سرکار نے اس کا اُلٹا کر دیا دیسنٹرلائزیشن کر دیا اُدھیوگوں میں انہوں نے کہا کہ انگریج بڑے ادیوگ لگاتے تھے چین کی سرکار نے کہا ہم چھوٹے چھوٹے ہزاروں ادیوگ لگائیں گے ایک بڑی موٹر کار آپ بناتے ہیں ایک ہی کار کھانے میں چین کی سرکار نے اس کا اُلٹا کر دیا اس موٹر کار کا ایک ایک پرجہ ہزاروں کار کھانے میں بنے گا اور پھر کسی ایک کار کھانے میں جا کے اس کی اسیمبلی ہوگی انہوں نے ایسی انگریجوں سے بلکل اُلٹی نیتی بنائی اس میں سے چین نکل آیا چھوٹے چھوٹے ادیوگ لگے گاؤں گاؤں ادیوگ لگے اور اس میں سے چین بڑھتا چلا گیا پھر چین کی سرکار نے یہ تیع کیا کہ انگریجوں کے زمانے میں چین میں ٹیکس بہت ہو گیا تھا چین کی سرکار نے کہا کہ ٹیکس ہم کم سے کم کریں گے اور جو ادیوگ اتپادن کریں گے ان کو ٹیکس میں جادہ سے جادہ چھوٹ دیں گے تو آج چین کی نیتی ہے کہ چین میں اگر کوئی ادیوگ اتپادن کرتا ہے تو سرکار اس کو کم سے کم ٹیکس لگاتی ہے اور جو ویقتی اتپادن کر کے نریات کرتا ہے سرکار اس کو ٹیکس تو لگاتی ہی نہیں ہے الٹا اس کو مدد کرتی ہے سبسیڈی کے روپ میں اس کو وہ ایکسپورٹ سبسیڈی کہتے ہیں اور اربوں ڈالر کی ایکسپورٹ سبسیڈی وہ اپنے ادیوگوں کو دیتے ہیں پرنام کیا ہوتا ہے کہ چین میں بننے والی دس روپے کی چیز دنیا کے بازاروں میں پانچ روپے میں بک جاتی ہے کیونکہ دس روپے کی وسطو پر پانچ روپے وہاں کی سرکار سبسیڈی میں دے دیتی ہے تو انہوں نے ادیوگوں کے لیے اپنی نیتیاں بنائی سبسیڈی ایکسپورٹ میں دی اتپادن پر کر سب سے کم لیا چین میں بجلی دنیا کی سب سے سستی بجلی ہے بھارت میں ہم ایک یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں تو اس کا ہم کو بازار میں ایک ساڑھے تین چار روپے دینا پڑتا ہے ادیوگوں کو تو چھ سات روپے دینا پڑتا ہے چین میں یہی ایک یونٹ بجلی نبے پیسے میں ادیوگوں کو مل جاتی ہے سستی بجلی سستا پانی سستی سڑکیں لوگوں کے اوپر ٹیکس کم سے کم دیانپار اور ادیوگوں کو جہدہ سے جہدہ بڑھاوا نریات والے ادیوگوں کو اور جہدہ بڑھاوا اور کھیتی اور کسانی کرنے والوں کو تو سب سے زیادہ بڑھاوا اس طرح سے چین بڑھتا گیا اور آج ساری دنیا کے بازاروں میں زیادہ سے زیادہ سامان آپ کو ملے گا تو چین کا مال ملے گا امریکہ کے بازار میں جاؤ تو چینی مال ہے برٹین کے بازاروں میں جاؤ تو چینی مال دکھائی دے گا بھارت کے بازاروں میں دیکھ لو دکانیں بھری پڑی ہیں چینی سامانوں سے چینی کھلونے ہیں چینی اگربتیاں چینی گھنیش جی آگئے ہمارے دیش میں چینی لکشمی جی آگئی ابھی تھوڑے دن پہلے دیپاولی آکے گئی ہے دیپاولی پر چین سے بنائے ہوئے لکشمی گھنیش آکر بھارت میں بگ گئے اور ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے یہاں دیپاولی کے پہلے کچھ اور تیوہار آئے ایک راکھی کا تیوہار آیا رکشا بندن کا میں حیران ہو گیا حریدوار جیسے چھوٹے شہر میں چین کی بنائے ہوئی راکھی بگ گئی چین کی راکھیاں بگ جاتی ہیں چین کی لکشمی گھنیش بگ جاتے ہیں چین کے بنائے ہوئے بچوں کے کھلونے آ کر اتنے بگ رہے ہیں کہ بھارت کے سارے کھلونہ بنانے والے ادیوگ برباد ہو رہے ہیں تو چین کی ہر بس تو اتنی سستی چین کی گھڑیاں آ کر دلی کے بزار میں بگتی ہیں کلو کے حساب سے گھڑی لے لو ایک کلو دو کلو پانچ کلو تراجو میں تول کے دیتا ہے ایک کلو گھڑی چالیس روپے کی دو کلو گھڑی اسی سو روپے کی چاندنی چوک میں آپ جائیے دلی میں چین کی گھڑیاں کلو کے حساب سے ملتی ہیں اتنی سستی سستی چیز ہیں سب لوگ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ چین کا مال اتنا سستا کیوں ہے کارن اس کے تین ہے چین کی سرکار اپنے ادیوگوں کو سودیشی نیتی کے حساب سے آگے بڑھاتی ہے اور سودیشی نیتی ان کی کیا ہے کہ جو چین کا ادیوگ سامان بنائے گا اور اس کو دوسرے دیش میں بیچنے کے لیے جائے گا تو سامان کے بنانے کا جتنا خرچہ آئے گا سرکار دے دے گی وہ یہ ان کی نیتی ہے ٹیکس تو لینا نہیں ہے پیسے جو خرچ ہو رہے ہیں وہ بھی سرکار دے دے گی اور بجلی چاہیے تو سب سے سستی بجلی میں نے بکاہ نبے پیسے یونٹ کی بجلی ہے چین میں ہم بجلی استعمال کرتے ہیں ادیوگوں میں چھ سات روپے یونٹ کی ہے ان کی نبے پیسے یونٹ کی ہے پانی ادیوگوں کے لیے سب سے سستا سڑکیں پھوکٹ میں بنا کے سرکار دے دیتی ہے ادیوگوں کے لیے اور چین میں کوئی ادیوگ لگانا ہو اور چلانا ہو اور کوئی سودیشی بیکتی اس کام کو کرے تو ایک مہینے کے اندر ساری ویوستہیں سرکار کر کے دے دے گی سڑک بنا دے گی بجلی کے تار ڈل جائیں گے لائنیں کھٹ جائیں گی پانی پہنچ جائے گا ایک ڈیڑھ مہینے میں آپ اچھے سے انڈسٹری شروع کریے اور آپ ایکسپورٹ کرنے لگے تب تو آپ کا سارا خرچہ سرکار اٹھا لے گی تو یہ جو سودیشی نیتی ان کی ہے اس سودیشی نیتی کو وہ 1949 سے پالن کر رہے ہیں اور دھیرے دھیرے بڑھاتے جا رہے ہیں اور آج سارے دنیا کے سامنے چین ایک دیش کے روپ میں کھڑا ہے میں آپ کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ 1949 میں چین بھوکمری کا شکار تھا بھوکے مرنے والے لوگوں کا دیش تھا اور آج ساری دنیا کو بھوجن کرا دے اتنا انات چین میں پیدا ہو رہا ہے ساری دنیا کے بازاروں کو اپنے سامنوں سے پاٹ دے اتنا اتھپادن ان کے دیش میں ہو رہا ہے تو چین کا اتحاس پڑھیں یا جاپان کا فرانس کا اتحاس پڑھیں یا امریکہ کا ان سب دیشوں کے اتحاسوں میں ایک بات سمان دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ جب جب ان دیشوں نے سودیشی آندولن چلایا اور جب جب سودیشی پن اپنی ارثوی عوستہ میں اپنایا ان دیشوں میں کرانتیاں ہوئیں اور کرانتیاں سفل ہوئیں اور سفل ہو کر ان سبی دیشوں کو ان کرانتیوں کی مدد سے دنیا کا سروسرشت دیش انہوں نے بنا دیا پچاس سال پہلے کا جاپان پچاس سال پہلے کا چین دیڑھ سو سال پہلے کا فرانس یا دو سو دھائی سو سال پہلے کا امریکہ کسی کو وشواس نہیں ہوتا کہ اتنی جلدی ترقی کر کے اتنا اوپر آ جائے گا لیکن یہ سب دیش ترقی کر کے اوپر آئے تو اس کے پیچھے سودیشی کا صدھانت سودیشی کا آندولن سودیشی کی بھاونہ آتم وشواس آتم سمان کو بنائے رکھنے کی من میں ججی وشا ان سب مولیوں نے مل کر ان کے دیش کو آگے بڑھایا اب میں آخر میں بھارت کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے دیش اگر سفل ہو سکتے ہیں سودیشی کا صدھانت اپنا کر تو بھارت سفل کیوں نہیں ہو سکتا سودیشی کا صدھانت اپنا کر سیدھی سی بات ہے اگر جاپان سفل ہو سکتا ہے فرانس سفل ہو سکتا ہے امریکہ سفل ہو سکتا ہے چین سفل ہو سکتا ہے روس سفل ہو سکتا ہے تو بھارت بھی ہو سکتا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بھارت سوابیمان کا یہ پورا کا پورا عبیان جو بھارتیتہ اور سوادیشی کو آدھار بنا کر چل رہا ہے جس کے مول سدھانتوں میں بھارتیتہ اور سوادیشی پن ہے یہ بھارت سوابیمان کا عبیان بھی پوری طرح سے سفل ہوگا اس دیش میں دوسری بات جو مجھے لگتی ہے بھارت سوابیمان کے سفل ہونے کے لیے وہ یہ کہ ان پانچ دیشوں میں کرانتیوں کا ادھارن میں نے آپ کو دیا ایسے ستر دیشیں دنیا میں جہاں کرانتیاں ہوئی ہیں پچھلے ہزار ورشوں میں ان سبھی دیشوں میں کرانتیاں تب ہی ہوئی ہیں جب بھرشتا چار چرم پر پہنچ گیا ہے بھارت میں بھی اس سمیں بھرشتا چار اپنے چرم پر پہنچا ہوا ہے اس لیے مجھے پورا وشواس ہے کہ بھارت سوابیمان کی کرانتی بھی سفل ہوگی ہمارے دیش میں بھرشتا چار کتنے چرم پر ہے آپ سبھی یہ بات کو یاد رکھئے ہمارے دیش میں ایک پور پردھان منطری ہوا کرتے تھے شری راجیو گاندی انہوں نے ایک بار لوگ سوا میں یہ کہا کہ میں دیش کی ارثویہ وستہ میں جب کسی ناغرک سے ایک روپے ٹیکس کا لیتا ہوں اور بدلے میں وہ ایک روپے وکاس کے لیے اس ناغرک کے پاس دیتا ہوں تو اس کے پاس ماتر پندر پیسہ ہی پہنچتا ہے پچیاسی پیسہ تو بھرشتا چار اور گھوس کھوری میں ہی چلا جاتا ہے یہ بات شری راجیو گاندی نے کہی تھی سنسد میں بہت سارے دیش کی ارثشاستریوں نے اس سمیں شری راجیو گاندی کو یہ کہا تھا کہ آپ اتشایوکتی کر رہے ہیں تو شری راجیو گاندی نے کہا تھا کہ شاید تھوڑے دنوں کے بعد لگے گا کہ میری بات اتشایوکتی نہیں ہے شری راجیو گاندی اب جیویت نہیں ہے وہ سورگواسی ہو چکے ہیں ہمارے دیش کی سرکار نے سمیں سمیں پر ارث ویوستہ میں بھرشتا چار کو ناپنے کے لیے کئی ادھیان کروائے ہیں اور ان سبھی ادھیانوں کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ کینگر سرکار اگر دلی سے ایک روپیہ وکاس کے لیے نیچے کسی آدمی کو بھیجتی ہے تو اب تو اس کے پاس دس پیسہ ہی پہنچ پاتا ہے نبوے پیسہ تو گھوس کھوری اور برشتا چار میں ہی چلا جاتا ہے اب آپ سوچئے کہ جب دیش کے وکاس کے لیے ایک روپیہ سرکار کے دوارہ خرچ کیا جائے اور اس میں سے نبوے پیسہ برشتا چار میں چلا جائے گھوس کھوری میں چلا جائے اس کا مطلب کیا ہوا کہ وکاس کے لیے خرچ ہونے والے دھن کا نبوے پرتیشت لوٹ ماری میں جا رہا ہے گھوس کھوری مانے لوٹ ماری ڈکیتی سیدھے سیدھے ڈکیتی اور لوٹ کھوری میں نبوے پرتیشت دھن جا رہا ہے اس کا ارد کیا ہوا پرم پوجنی سوامی جی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ سارے دیش کے وکاس کے لیے کینگر سرکار راجی سرکار اور اسطانی سرکار کا جو ایک سال کا بجٹ ہے بیس لاکھ کروڑ کا ہے اگر اس بیس لاکھ کروڑ میں سے نبوے پرتیشت گھوس کھوری اور لوٹ کھوری میں جا رہا ہے اور ماتر دس پرتیشتی دیش کے وکاس کے کام میں آ رہا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ سال میں بیس لاکھ کروڑ میں سے اٹھارے لاکھ کروڑ روپے لوٹا جا رہا ہے برباد ہو رہا ہے اور ماتر دو لاکھ کروڑ روپے ہی وکاس پہ کھرچ ہو رہا ہے ایک سو پندرے کروڑ کی جنسنکیامے سال میں دو لاکھ کروڑ روپے بکاس کا کرچ ہے اٹھارے لاکھ کروڑ گھوس کھوری اور بھرشتا چار میں جا رہا ہے اس کا مانے بھرشتا چار بھارت میں پورے چرم پر ہے اور آنے والے سمیں میں اگر بیوستہ کو ہم نے نہیں بدلا تو یہ بھرشتا چار اور بڑھنے والا ہے اسی بھرشتا چار کا دشپرینام ہے کہ بھارت کے نیتاؤں نے پچھلے 63 سال میں دیش کے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کے پیسے میں سے سو لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ لوٹ کر ویدیشی بینکوں میں سوڈزر لینڈ کی بینکوں میں جمع کر رکھا ہے اس کا مانے بھارت میں بھرشتا چار اپنے چرم پر ہے اب دھیان دے دینا ہے کہ جب جب دنیا کے جس دیش میں بھرشتا چار چرم پر ہوا ہے اسی سمیں لوگوں نے کرانتی کی ہے تو آج بھارت میں بھرشتا چار پورے چرم پر ہے اس لیے مجھے پورا وشواس ہے کہ بھارت میں بھی کرانتی اب ہوگی اور ویوستہ پریورتن ہوگا بھارت کا بھرشتا چار اتنے چرم پر ہے کہ یہاں کے لوگ تو کفن کو بیچ کر کھانے کی تیاری میں بیٹھے ہیں اتنے بھینکر بھرشتا چار والے بھارت میں کیوں نہیں کرانتی سفل ہوگی مجھے تو لگتا ہے کہ جرور سفل ہوگی اس لیے بھارت سوابیمان کے ابھیان کا مول جو ادیش ہے اور مول سدھانت ہے بھرشتا چار کی سماپتی ہمارا ادیش ہے سدھانت سوادیشی اور بھارتی اطاقہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جرور یہاں بھی کھانتی سفل ہوگی اور ایک بات مجھے جو دھیان میں آپ کے لانی ہے وہ یہ کہ دنیا کے جن دیشوں میں بھی کھانتیاں ہوئی ہیں وہ کھانتیوں کے لیے بھومی بنی ہے جب وہاں گریبی بہت بڑی ہو بھکمری بہت بڑی ہو بے روجگاری بہت بڑی ہو مہنگائی بہت بڑی ہو بھارت میں بھی آپ دیکھو گریبی کتنی بھینکر ہے ایک سو پندرے کروڑ بھارتواسیوں میں چوراسی کروڑ بھارتواسی اتنے گریب ہوں کہ دن میں بیس روپے بھی کھرچ کرنے کے لیے ان کے پاس نہ ہو ہماری ستتر پرتشت جن سنکھا بھینکر گریبی میں رہ رہی ہو اور کیا گریبی ہوگی جب ہم آزاد ہوئے تھے تو چار کروڑ بھارتواسی گریب مانے جاتے تھے اب آزادی کے ترے سٹھ سال میں چوراسی کروڑ بھارتواسی گریب ہو گئے مانے آزادی کے ترے سٹھ سال میں گریبی 21 گونی بڑھ گئی بہت لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ راجی بھائی گریبی اس لیے بڑھ گئی کہ جن سنکھا بہت بڑھ گئی اگر جن سنکھا بڑھنے کی بات دیکھیں گے تو آزادی ملی اس سمیں ہم 33 کروڑ تھے 1947 میں اب ہم 115 کروڑ ہو گئے تو جن سنکھا ہماری ساڑھے تین گونی بڑھی ہے تو گریبی بھی ساڑھے تین گونی بڑھنی چاہیے تو چار کروڑ کی گریبی بارے کروڑ ہونی چاہیے لیکن گریبی چار کروڑ لوگوں سے بڑھ کر 84 کروڑ تک کیسے پہنچ گئی جن سنکھا ساڑھے تین گونی بڑھی گریبی 21 گونی کیسے بڑھ گئی گنیت کے کسی صدھانت سے ہم اسے صدھ نہیں کر سکتے اگر جن سنکھا ساڑھے تین گونی بڑھ رہی ہے تو گریبی ساڑھے تین گونی بڑھنی چاہیے جن سنکھا ساڑھے تین گونی بڑھی گریبی 21 گونی بڑھ گئی اس کا ایک ہی ایک ہی کا جباب ہے وہ یہ کہ جن سنکھا بھلے ساڑھے تین گونی بڑھی ہو لیکن آزادی کے 63 سال میں اس دیش کی لوٹ 21 گونہ بڑھ گئی ہے گھوس کھوری بھرشتا چار 21 گونہ بڑھ گیا ہے جس کے کارن یہ گریبی اس دیش میں بڑھ گئی ہے تو گریبی اس دیش میں ہے جو کرانتی کے لیے بہت بڑا آدھار بناتا ہے بیروجگاری اس دیش میں کتنی بھہنکر ہے ہماری سرکار یہ کہتی ہے کہ دو ہاتھوں سے کام کرنے والے بھارت میں 64 کروڑ لوگ رہتے جن کے دو ہاتھوں میں دم ہیں کام کرنے کا معنی کام کرنے کی عمر جن لوگوں کی ہے ایسے 64 کروڑ لوگ اس دیش میں ہیں انگریجی میں اس کو کہا جاتا ورکنگ ایج ہمارے دیش میں جن کی کام کرنے لائک عمر ہے وہ 64 کروڑ ہیں اور ان میں سے سممان جنک کام صرف ساڑھے تین کروڑ لوگوں کو ہی مل پایا ہے آجادی کے 63 سال میں جس کو ہم کہتے ہیں سممان جنک روجگار وہ صرف بھارت میں ساڑھے تین کروڑ لوگوں کو ہے 64 کروڑ لوگوں میں سے ساڑھے تین کروڑ لوگوں کو ہی سممان جنک کام ہے باقی کے لوگوں کو تو سممان جنک کام ہی نہیں ہے اس دیش میں اور یہ ساڑھے تین کروڑ لوگ کون ہیں بینکوں میں کام کرنے والے بیما کمپنیوں میں کام کرنے والے سینہ میں کام کرنے والے بائیو سینہ میں نو سینہ میں جل سینہ میں تھل سینہ میں سرکار کے پبلک سیکٹر میں راج سرکار میں کل ملا کر سرکاری اس طرح پر کام کرنے والے ساڑھے تین کروڑ ہیں باقی کے لوگوں کے روجگار کی کوئی ویوستہ نہیں ہے کسی کو سال میں تین مہینے کام ملتا ہے کسی کو سال میں دو مہینے کام ملتا ہے کسی کو ٹھیلا چلانا ہے کسی کو رہڑی لگانی ہے کسی کو سڑک کے پھٹپات پر بیٹھ کر اپنا مال بیچنا ہے وہ بھی شانتی سے نہیں بیچ سکتا پولیس والے آتے ہیں ڈنڈا مار کے کبھی بھی بھاگ جاتے ہیں پولیس والے آتے ہیں پیسے بسول کے کبھی بھی چلے جاتے ہیں تو سڑک پر ٹھیلی لگانے والے رہڑی لگانے والوں کو بھی کوئی سرکار اس دیش میں سمبانجنک کام نہیں دے پاتی ہے کسانوں کا حال اتنا خراب ہے آپ نے پرم پوجنی سوامی جی کے موقع سے سنا ماتر 40% کھیت کو ہی پانی مل پایا ہے 60% کھیتی بینا پانی کے ہے بھگوان نے پانی دے دیا تو کھیتی ہو جائے گی بارش سمیں پر ہو گئی تو کھیتی ہو جائے گی بارش نہیں ہوئی تو کھیتی نہیں ہو پائے گی اتنا برا حال کھیتوں کا ہے بہت دردناک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی 60% کھیتی پانی کے بینا ہے بھگوان کے بھروسے ہے پرکرتی کے بھروسے ہے اگر بارش ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں بارش ہو پائے تو گاؤں سے لوگ اجڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور سرکار کے آنکڑے ہیں کہ ہر ایک منٹ میں 30 گاؤں کے لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر بھاگ جاتے ہیں وہ جگی جھوپڑیوں کی جنسنگ کیا بڑھاتے ہیں پھر جگی جھوپڑیاں بسنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ گاؤں میں بارش نہیں ہوئی ٹھیک سے کھیت میں کچھ پیدا ہوگا نہیں روٹی تو کھانی ہے پیٹ کی آگ تو بجانی ہے تو لوگ شہر میں جاتے ہیں ممبئی میں جاتے ہیں دھاراوی میں رہنا شروع کرتے ہیں بینگلور میں جاتے ہیں دلی میں جاتے ہیں جھوپڑ پٹیوں میں رہنا شروع کرتے ہیں اور بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ممبئی، دلی، مدراز، ہیدراباد، سکندراباد جیسے بڑے شہروں میں 65% آبادی جھگی جھوپڑیوں میں رہتی ہے اور ان جگہی جھوپڑیوں میں رہتی ہے جہاں دس بائی دس فٹ کی ایک چھوٹی سی کھولی ہوتی ہے اس میں آٹھ دس آدمی بھیڑ بکری کی طرح سے رہتے ہیں کیچڑ ہوتا ہے نالی ہوتی ہے کتے ہوتے ہیں بدبودار استطی ہوتی ہے میں تو دھاراوی کی جھوپڑ پٹیوں میں اتنی بار گیا ہوں آپ اگر جائیں تو ناک پر رومال رکھے بنا ایک منٹ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے آپ کلپ نہ کریے کہ لوگ وہاں سالوں سال اپنی جندگی گجار دیتے ہیں کیونکہ گاؤں سے پوری طرح سے بے گھر ہو کر اجڑ کر وہ شہر میں آئے ہیں کیونکہ گاؤں میں روجگار کی کوئی ویوستہ نہیں ہے کیونکہ گاؤں میں کھیتوں کو پانی نہیں ہے کیونکہ کھیتوں میں کوئی اتپادن کی استطی نہیں ہے گاؤں میں روجگار کا کوئی سادن نہیں بن پایا سرکار کی نیتیاں ایسی نہیں ہیں جو گاؤں میں روجگار کا بڑھاوہ کر سکے تو گاؤں اجڑ رہے ہیں اور شہروں میں آ کر جھوپڑ پٹیوں کی سنکھیائیں بڑھ رہی ہیں رہنے والے لوگوں کی دردشاہ وہاں پر ہے تو ایسی نیتیاں جب اس دیش میں چل رہی ہوں اور اتنی خراب حالت ہو تو کیوں نہیں کرانتی ہونی چاہیے اس دیش میں کیوں نہیں بغاوت ہونی چاہیے اس دیش میں کیوں نہیں بیوستہ بدلنے کی بات ہونی چاہیے کیوں نہیں کانون بدلنے کی بات ہونی چاہیے اور سب سے بڑی بات مہنگائی دن دونی رات چوگنی مہنگائی بڑھ رہی ہے آپ سب ماتائیں بہن اپنا گھر چلاتی ہیں گھر کا بجٹ بنانا کتنا مشکل ہو گیا ہے انیس سو بانوے کے پہلے پانچ ہزار روپے مہینے میں گھر چلتا تھا اب دس سے پندرہ ہزار روپے مہینے میں گھر چلنا مشکل ہو گیا ہے مہنگائی بھارت میں چرم پر پہنچ رہی ہے اور سرکار کے ہاتھ پر پھولے ہوئے ہیں بڑے بڑے ارتشاستری یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہنگائی پر لگام لگانا ہمارے بس میں نہیں ہے کیونکہ سرکار نے جو نیتیاں بنائی ہیں اور جو قانون بنائے ہیں وہ مہنگائی بڑھانے والے ہی ہیں اور مہنگائی کو گھٹانے والی نیتیاں ان کے پاس ہے نہیں قانون ہے نہیں مہنگائی بڑی ہوئی ہے گریبی بڑی ہوئی ہے بیکاری بڑی ہوئی ہے مارا ماری اس دیش میں بڑی ہوئی ہے لوگوں کی دردشہ ہے کسانوں کی دردشاہ ہے مزدوروں کی دردشاہ ہے آخر ایسا کیا نہیں ہے اس دیش میں جو کرانتی کرنے کے لیے فلی بھوت ہو نہیں سکتا مجھے لگتا ہے کہ روس میں فرانس میں یا پھر امریکہ میں یا تو جاپان میں یا تو چین میں جو کرانتیاں ہوئیں اگر وہاں کرانتی ہونے کے لیے چار پانچ کارن تھے تو بھارت میں تو کرانتی ہونے کے لیے بیسیوں کارن ہے اس لیے یہاں بھی کرانتی اب ہوگی اور یہاں بھی ویوستہ پریورتن کا کام ہوگا مجھے اس بات کا سمپوڑ وشواس ہے اور جس دیش میں بھی کرانتی ہوئی کوئی ایک ویقتی نے ویچار دیا کوئی ایک ویقتی نے اس ویچار کے پریاست کے لیے سنگٹھن بنایا سنگٹھن بن کر کھڑا ہوا اور لوگوں نے پوری ویوستہ کو بدل دیا ہر ایک دیش میں یہ بات دکھائی دیتی ہے اپنے بھارت میں بھی ہم کو یہی دکھائی دیتا ہے پرم پجنی اسوامی رام دیوی نے ایک ویچار ہم کو دیا کہ پندر اگست 1947 کو تو انگریجوں کو بھگایا لیکن اب انگریزیت کو بھگانا باقی ہے پندر اگست 1947 کو انگریجوں کو بھگایا لیکن انگریجی بھاشا کو بھگانا باقی ہے پندر اگست 1947 کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھگایا لیکن ابھی پانچ ہزار ویدیشی کمپنیوں کو بھگانا باقی ہے پندر اگست 1947 کو ایک انگریجی کانون ہٹا اس دیش میں سے ابھی 34,735 انگریجی کانونوں کو ہٹانا باقی ہے پندر اگست 1947 کو انگریج گئے لیکن انگریجی پولیس ابھی یہاں ہے انگریجی نیائے ویوستہ ہے انگریجی کانون ویوستہ ہے انگریجی سکشہ ویوستہ ہے یہاں تو بھارت میں سب کچھ وہی ہے جو انگریجوں کا ہے بس اتنا ہی ہے کہ پہلے گورے انگریجوں کے دوارہ وہ چلتا تھا اب کالے انگریج چلا رہے ہیں اس لیے بھارت میں آزادی کی لڑائی جو ہوئی ہے وہ ادھوری ہے اس کو پورا کرنے کا کام ہمیں کرنا ہے ہمارے دیش کے کرانتویر بھگت سنگھ، اودھم سنگھ، چندر شہکر، ماتما گاندی، آشفا کھلا، تانتیا ٹوپے، جھانسی گرانی، لکشمی بھائی، نانا فڑنویس ایسے سات لاکھ بتیس ہزار سے زیادہ کرانتویروں نے انگریجوں کو بھگا کر آزادی ہمارے ہاتھ میں دیئے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس آزادی کی ویوستہ کو بدل کے سودیشی اور سوتندر ویوستہ بنانا ہے یہ کام ہمیں کرنا ہے شہیدوں نے ایک کام کیا ہمیں اس کے آگے کا دوسرا کام کرنا ہے ہمارے دیش میں شہید جتنا کر کے گئے اس کے آگے کا کام کر پائیں اسی کے لیے بھارت سوابیمان کا عبیان ہے ایسا عبیان کبھی 1975 میں ہمارے دیش کے ایک مہانائک جے پرکاش نارائن نے شروع کیا تھا لیکن سمیں نے ساتھ نہیں دیا سمیں سے پہلے ان کی امرتی ہو گئی دونوں کڈنیاں ان کی فیل ہو گئیں انہوں نے ویوستہ پریورتن کا آندولن اٹھایا تھا سمپور کرانتی کی بات انہوں نے کی تھی اور ہر ویوستہ پریورتن کے آندولن میں ستہ پریورتن پہلا چرن ہوتا ہے تو ماننی ہے جے پی جی کے نیترتوں میں ویوستہ پریورتن کا آندولن شروع ہوا ایک قدم آگے بڑھا انہوں نے ستہ بدل دی اور ایسی ستہ بدل دی جس کے بدلنے کی کسی کو کلپنا نہیں تھی ایک زمانے میں کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا بھارت میں کہ شریمتی اندرہ گاندی کی سرکار کبھی گر سکتی ہے ماننی ہے جے پی جی کے نیترتوں میں چلے آندولن نے شریمتی اندرہ گاندی کی سرکار کو گرایا ستہ کو بدل دیا پھر آگے بیوستہ بدلنے کا جو کام تھا وہ ادھورہ رہ گیا کیونکہ جے پرکاش جی سمیں سے پہلے چلے گئے وہ کام بکھر گیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماننی ہے جے پی جی کا ادھورہ کام اور انیس سو سیتالیس میں جو ادھورہ کام چھوٹ گیا کرانتیکاریوں سے جو پورا ہونا چاہیے تھا بھگوان نے وہی کام ہماری جھولی میں ڈالا ہے بھارت سوابیمان کی جھولی میں ڈالا ہے بھارت سوابیمان اس ادھورے کام کو پورا کرے گا اور اس کام میں پوری طرح سے سفل ہوگا ایسا میرا سمپن وشواس ہے اور اس وشواس کے ہونے کا ایک اور کارن ہے کہ جب بھی اس کمان جب بھی نیترت تو کسی ایسے ویکتی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو سنیاسی ہے جب بھی نیترت تو کسی ایسے ویکتی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو نسوارتی ہے جب بھی نیترت تو کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کو ستہ کی آکانگشہ نہیں جس کو سنگھاسن کی آکانگشہ نہیں جس کو پد کی آکانگشہ نہیں ایسے نترت کے ساتھ ہونے والا آندولن ہمیشہ سفل ہوتا ہے اس کو سفل کرنے کی طاقت دنیا میں کسی میں کبھی نہیں رہی ہے تو اپنا بھارت سوابیمان کا آندولن بھی ایسا ہی آندولن ہے اپنے کو ستہ نہیں چاہیے اپنے کو سمپتی نہیں چاہیے اپنے کو پد نہیں چاہیے اپنے کو پرتسٹہ نہیں چاہیے اپنے کو ستہ سمپتی پت پرتشتہ کچھ نہیں چاہیے اپنے کو تو ایک اور ایک ماتر چاہیے کہ بھارت کی گریبی دور ہو بیروجگاری دور ہو بھکمری دور ہو ہمارا دیش دنیا میں سب سے زیادہ بہبوشالی بنے سب سے زیادہ سمردشالی بنے سب سے زیادہ سمپتیشالی بنے دنیا کے چرم پر بھارت پہنچے جو اٹھاروی شتابدی کا بھارت ساری دنیا میں سرمور تھا ارثویہ وسطہ میں سب سے آگے سکشہ میں سب سے آگے تقنیق میں سب سے آگے ویجیان میں سب سے آگے اٹھاروی شتابدی کا بھارت اگر اتنا اونچہ ہو سکتا ہے تو اکیس بھی شدی کا بھارت تو اور اونچہ ہو سکتا ہے ستہ کے پد کے پرتشتہ کے لوب اور لالچ کے بینا سارے دیش کے لاکھوں لاکھوں کرانتیویر جو بھارت سوابیمان میں جڑے ہیں سینانی بنے ہیں یہ جب لگ جائیں گے اپنے سنکلپ کو اپنی ججی وشا کو چرم پر لے کے جائیں گے من میں آتم وشواس لے کر آگے بڑھیں گے کہ ہم اس کو کر دیں گے اور سفل ہو ہی جائیں گے ایسے آتم وشواس اور ایسے سنکلپ شکتی سے اگر ہم بڑھیں گے تو بھگوان بھی ہماری ہی مدد کرے گا اور بھگوان ہم کو جرور آشیروات دے گا ایسی شب کامناوں کے ساتھ آپ سبی کا بہت آبھار بہت دنیواز موسیقی